نحمدہ اللہ صلی علیہ رسول کریم نحمدہ اللہ صلی علیہ رسول کریم نحمدہ اللہ صلی علیہ رسول کریم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقیات کے باب میں اور خاص طور پر حسن معاشرت ایک مسلمان معاشرے میں مسلمانوں کو کس طور سے رہنا چاہیے اس پر نہایت جامع حدیث ہے صحیح مسلم کے روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور یہاں دیکھئے اس میں عدبیت جو ہے جو الفاظ آئے ہیں پہلے چار وہ ایک باب سے ہیں ایک انداز کے ہیں سب یہ باب مفعلہ ہے لا تحاسدو یہ کونسا باب ہے کوئی اور بتائے جی تفاول ورنہ تو ہوتا تحاسدو جاہدہ یجاہدو باب تفاول اور باب مفعلہ بہت قریب ہیں دوسرے سے اپنے خواس میں بھی مطلب میں بھی الفاظ میں بھی بلکہ اکثر اور بیشتر جو ہے لا تتفرقو اب یہ باب تفاول ہے اس میں سے تاگر جاتا ہے لا تفرقو اب تفرقو اور تفرقو میں صرف زبر اور پیش کا فرق ہے تفرقو ہو جائے گا باب تفریل سے فرقا یو فرقو تفریقا لا تحاسدو ان دونوں ابواب میں مبالغہ شامل ہوتا ہے کسی کام کو زیادہ کرنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو حسد اور شئے ہے غبتہ اور شئے ہے حسد یہ ہے کہ آپ کسی میں کوئی خوبی دیکھیں اور یہ چاہیں کہ وہ خوبی اس میں سے سلم ہو جائے آپ کو ملے نہ ملے چاہیں گے آپ کہ آپ کو ملے لیکن نہ بھی ملے تو اس کی تو ختم ہو یہ حسد ہے یہ حرام ہے غبتہ یہ ہے کہ کسی میں آپ نے خوبی دیکھی آپ چاہیں کہ آپ میں بھی یہ خوبی پیدا ہو جائے یہ بری شئے نہیں ہے انگریزی میں بھی ایک جیلسی ہے ایک انوی تو انوی بری شئے نہیں ہے یہاں پہ اب بہران ہوں ترجمہ کیا ہے انوی تو بری شئے نہیں ہے انوی تو بری شئے نہیں ہے تو حسد جو ہے وہ جیلسی ہے لا تحاسدو و لا تناجشو تناجش کہتے ہیں کہیں سوگا کرنے میں بولی پر بولی بڑھاتے چلے جانا بھاؤ بڑھانا بھاؤ بڑھانا دوسرے کا تو یہ ہے کہ ستیاناس ہونا خود ارادہ بھی نہیں ہے خریدنے کا لیکن دوسرے کو دیکھ لیا ہے کہ اس کی انٹینشن ہے وہ چاہتا ہے تب اس کے اوپر قیمت بڑھا رہے ہیں وَلَا تَبَاغَدُوا اور بغض نہ کھوئے دوسرے سے بغض اصل میں کہتے ہیں ایک ایسی قلبی قیفیت کو کہ بلا سبب کوئی شعوری طور پر آپ معیم بھی نہ کر سکیں کہ اس سے مجھے شکایت کیا ہے لیکن یہ کہ کچھ ایک الرجی سی ہو جائے طبیعت کے اندر اس سے ایک تھیچاؤ پیدا ہو جائے اسے کہتے ہیں اللہ واسطے کا بیعت خدا واسطے کا بغض یعنی کوئی سبب نہیں پھتا نہیں اسے مجھ سے اللہ واسطے کا بیعت ہے کوئی تو یہ جو بغض ہے در حقیقت یہ اس قیفیت کا لام ہے اب اگر کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے اور زیادتی کے وجہ سے آپ کو کچھ ملال ہے دنج ہے وہ ایک دوسری بات ہے اس میں تو قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بسوئے اللہ من ظلم اللہ تعالیٰ کو بدگوئی پسند نہیں ہے مگر اس شخص کے لیے جس پر کے ظلم ہوا ہے مظلوم کی زبان سے کوئی کڑوی کا سیلی بات نکل جائے کوئی تلخ بات نکل جائے تو اللہ معاف کر دے گا اس لیے کہ اس کو چھوٹ لگی ہے وہ چونکہ اس کے اگریفڈ پارٹی ہے لیکن یہ کہ کوئی سبب بھی نہیں ہے کوئی خاص بات نہیں ہے پوچھئے تو کوئی بیان نہیں کر سکیں گے لیکن خامخواہ کا خدا واسطے کا بیعت وَلَا تَدَابَرُوْ ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ یہ پیٹ دکھانا بھی اس کے بہت سے مراحل ہے ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی شخص پسند نہیں ہے وہ اگر آیا تو آپ نے پیٹ موڑ لی یہ اس کی ہلکی ترین شکل ہے اور ایک یہ ہے کہ کسی آڑے وقت میں پیٹ دکھا جانا یہ آگے بھی آئے گا یہ مضمون جو ہے اس حلیث کے اندر وَلَا تَدَابَرُوْ وَلَا يَبِعْبَادُكُمْ أَلَا بَيْعْبَعْبَاؤس ایک تو وہ تھا کہ قیمت ہی بڑھانے کے لیے خامخواہ کی فیک بولی دے رہا ہے انسان اور ایک یہ ہے کہ کسی کا کوئی شخص سودا کر رہا ہے اب آپ کو معلوم ہے وہ سودا کر رہا ہے آپ نے آکے اس کے اوپر مزید اپنی آفر کر دی یہاں آپ خریدار ہیں اس سے بھی روکا گیا پہلا شخص آیا ہے وہ سودا کر رہا ہے let him decide یا سودا ہو جائے یا یہ کہ وہ فروض تنندہ جو ہے انکار کر دے if it has been decided this way or that way then you can go ahead اس نے انکار کر دیا نہیں سا اب اس قیمت پہ مجھے پڑھتا نہیں کھاتا میں نہیں دوں گا اور وہ خریدار چل پڑا اب آپ جا کے اس کے لئے خریدار یہ دوسری بات ہے لیکن بیعے کسی کی ابھی ہو رہی ہے اور آپ اس کے اوپر جو ہے قیمت بڑھا کر اور اپنی اس قیمت کو جیس کو حاصل کرنا چاہیے ہویا کہ بہت بڑی زیادتی ہے بہت غلط حرکت ہے اسی پر قیاس کر لیجئے کہ اگر معلوم ہو کہ کہیں کسی کا رشتہ ہو رہا ہے کہ رشتے پر رشتہ بھیجنا یہ بھی در حقیقت بہت بری حرکت ہے ہاں آپ ویٹ کر سکتے ہیں کہ اگر وہاں سے وہ انکار ہو جائے کسی وجہ سے وہ بیل بندے نہیں چڑھی ہے تر یہ کہ آپ پیغام پھیجیں کو رشتے کی بات ہو تو صحیح ہے لیکن جبکہ معلوم ہے کہ ابھی ان کی جانبین کی بات چیز چل رہی ہے اور اسی دوران میں جو ہے آپ بھی ایک خواہش مند کی حیثیت سے آپ نے بھی پیغام بجوا دیا تو یہ بھی اسی کے تابع ہو جائے گا یہ غلط ہے اب دیکھیں کس طرح باریک بینی کے ساتھ معاشرے کے اندر جن چیزوں کی وجہ سے کہ نفرت پیدا ہوتی ہے رجش پیدا ہوتی ہے دلوں میں ملال آتا ہے قدورت پیدا ان سب کا یہاں صدباب کی ادھارا ہے لا تحاسدو ولا تناجشو ولا تباغذو ولا تدابرو ولا یبعبادکم ولا بہعباز وکونو عباد اللہ اخوانا اور بن جاؤ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی اب اس حدیث کے اس ٹکڑے کے اندر تو زیادہ جو ہے کانٹیکسٹ وہ ہے خاص معاشر تھی ستے پر لیکن اس کی اس کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے کونو عباد اللہ اخوانا یہ اسلام کا سیاسی نظام بھی آ گیا حاکمیت اللہ کی تم سب کے سب اس کے بندے ہو اخوانا تم سب برابر ہو جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا موقف ہے کہ المسلم قفض لکل مسلم اٹھ لیگل لیول اٹھ کانسٹیشنل لیول اٹھ کانسٹیشنل لیول اوہر مسلم اٹھ بھی اپسولیوٹلی ایکو اب ورنہ تو یہ ہوتا رب یہ متقی آدمی اس کو تین ووٹ ہونے چاہیے یہ فاسق و فاجر ہے اس کا ایک بھی نہیں ہونا چاہیے یہ نماز پڑتا ہے گھڑے دار پڑتا ہے اس کا چلو ایک دلو یہ نہیں ہے so long as you accept him as a legal مسلم he is entitled to all the rights of a muslim اس میں ہمارے ہاں فیزیولوجی میں ہوتا ہے all or none law ہوں گے تو سارے حقوق ہوں گے نہیں ہوگا تو zero ہو جائے گا nothing in between اگر آپ نے اسے خیر مسلم قرار دے دیا کافر قرار دے دیا مسلمان کے سارے حقوق ایک دم ساکت ہو گیا zero ہو گیا جب تک چاہے وہ فاسق ہے فاجر ہے کچھ ہے لیکن آپ نے اس کو مسلمان مانا چاہے منافت ہے کٹر منافت ہے جب تک آپ نے مسلمان مانا ہوا ہے اسے اس وقت تک اس کے سارے حقوق یوں کہ تُو پائیں گے یہ بڑی اس کی جو ہے دو ڈائمنشن کونو عباد اللہ اخوانا یہ پولٹیکو سوشل نہایت اس کی جو ہے کونوٹیشن اس کا مفہوم اس کی کہاں کہاں تک جو ہے اس کی پہنچے المسلم و اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اب یہاں نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید سے ایک فرق آ گیا ہے قرآن نے کہا انما المومنون اخوت انما المسلمون اخوت قرآن میں کہیں نہیں ہے یہاں سارا معاملہ اسلام کا ہو رہا ہے اس لیے کہ ایمان کا ایک لیول وہ ہے جس کا نام اسلام ہے وہ ہے ایمان ہی کا لیول اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب تک کہ وہ اقراروں باللسان والا کی حد تک بھی ایمان نہیں ہے تو وہ مسلمان بھی شبار نہیں ہوگا جب اقراروں باللسان والا ایمان آ گیا تب ہی تو مسلمان ہوا نا اس کی اتتابق ہے ان دونوں کے اندر یعنی حقیقی اخوت گہرے دوستی تو ہوگی اہل ایمان کے ماہ بین جو حقیقی مومن ہیں ان کے درمیان تو واقعی الفت رفاقت کامریڈشپ یہ ان کے ماہ بین خود بخود پیدا ہو جائے لیکن لور لیول پر بھی if he is a legal muslim even then you have to treat him as your brother المسلم و اخ المسلم اب یہاں دیکھئے پھر وہ الفاظ آرہ چار اسی انداز میں لا يظلمه و لا يخذله و لا يغذبه و لا يحره یہ عدبیت ہے فصاحت ہے بلاوت ہے جو حدود فرماتے ہیں کہ انا افسح العرب میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں اب اخ المسلم ہونے کا المسلم و اخ المسلم یہ چار نتیجے بیان کیے لا يظلمه وہ اس پر ظلم نہیں کرتا بھائی پر ظلم کرنا کیسے پسند کرے گا و لا يخذله خزلان کہتے ہیں چھوڑ دینا وہ جو میں نے کہا تھا و لا تدابر ویٹ دکھا دینا کوئی مشکل وقت آن پڑی ہے ایک بھائی تو کھڑا رہ گیا میدان میں دو بھائی بھاگ گئے غلط بات اگر وہاں سے سیچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ واقعی وہاں سے بھاگنے ہی کے اندر آفیت ہے تو تینوں بھاگو وہ پھر ایک آرڈر لیٹریٹ ہوگا لیکن یہ کہ ایک بھائی کو چھوڑ کر خطرے میں باقی دوسرا بھائی یا تیسے دو بھائی بھاگ جائیں یہ غلط بات ہے خزل کہتے ہیں چھوڑ دینا وَلَا يَقْزِبُهُ نَا اسے جھوٹ بولتا ہے وَلَا يَقْزِبُهُ نَا اس کو حقیر سمجھتا ہے یہ قارت کا معاملہ نہیں کرتا ہے اسی کو تبلیغی جماعت مانوں نے لیا اپنے ہاں اکرام مسلم مسلمان کا اکرام بحثیت مسلمان فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے اکرام مسلم اکرام اور ہے تعریف اور ہے اذا مدحن فاسق وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں غضب اللہ تعالیٰ وَحْتَزَّلَهُ دَرْشَ لیکن یہ کہ اس کے ساتھ آپ طرازوں کے ساتھ پیش آئیں یہ دوسری بات ہے لیکن مدح کر رہے ہو تعریف کر رہے ہو چاپ لوسی کر رہے ہو فشامت کر رہے ہو تو در حقیقت اللہ تعالیٰ وَحْتَزَّلَا کھوڑ دی لا يحقره اتَّقْوَا هَا هُنَا اتَّقْوَا هَا هُنَا اتَّقْوَا هَا هُنَا تقوی یہاں ہوتا ہے وَيَشِيرُ الْا صَدْرِهِ صَدَا سَبَرَّات تین مرتبہ اشارہ کرتے ہیں تقوی یہاں ہنا اتَّقْوَا هَا هُنَا تقوی یہاں ہوتا ہے تم نے ظاہر کو تقوی سمجھ لیا ہے تقوی اصل میں ایمان کا مظہر ہے ایٹیچیود میں ایمان کا محل حلبے تقوی یہاں ہوتا ہے ایمان ہے تو تقوی ہے اگر ایمان ہے ہی نہیں تو تقوی کی نمائش ہے وہ تو پھر یہ کہ لوگوں سے اپنی عزت کرانا ہے کوئی نظرانے حصول کرنے ہے کوئی تعریف حصول کرنی ہے کوئی اور بات ہے یہ پھر وہ شئے ہیں تقوی کا بحروپ اگر دل میں تقوی ہے تو بھر تقوی ہوا تقوی اللہ فی السر والعلانیہ اللہ کا تقوی ہو کھلے میں بھی چھپے میں بھی بحسب امرئیم من الشر کسی انسان کی لئے یہی شر بہت بڑا ہے بہت کافی ہے ایحکر آخاہ المسلمان کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیق جانے یعنی یہ کوئی معمولی بات نہ سمجھو اس کے شریر ہونے کے لئے یہی ایک بات کافی ہے بحسب امرئیم من الشر کافی بڑا حصہ اسے حض وافر مل گیا شر میں سے جس نے اپنے مسلمان بھائی کو حقیق جانے اور اس کا عملی نسخہ کیا ہے آپ کو کسی میں کوئی عیب نظر آیا آپ فوراً اپنے اوپر دیکھئے ہو سکتا ہے وہ عیب تو آپ میں نہیں ہے کچھ دوسرا عیب آپ میں اس سے بھی بڑا موجود ہے then you'll be saved یہ اگر اچھا اس میں عیب ہے لیکن اس کے کوئی محاسن ہے فوراً اس پر نگاہ ڈالی ہے یہ ٹھیک ہے یہ کبھی تو ہے اس میں کوئی تاہیئے یہ چیز میں بڑی اچھی ہے تو یہ اس کی practical hints میں نے آپ کو دیئے حالانکہ کس قدر تاقید ہو رہی ہے حالانکہ بڑی ایک منطقی سی بات ہے عزیز زانی انسان ہے یہ اب آپ کے اندر حقارت پیدا ہوئی یہ شخص تو سود لیتا ہے سودی کاروبار کرتا ہے اب آپ نے حقارت پیدا ہوئی حقارت نفرت کو جنم دیتی ہے نفرت عداوت میں بدلتی ہے یہ جو حقارت سے نفرت نفرت سے عداوت پیدا ہوئی تو مسلمان معاشرے کی ایٹیں ہیں یہ گوئی ہے کہ ایٹیں ایک دوسرے سے جدا ہو گئی لکھنا پیدا ہو گئی یہ سورہ حجرات کا جو درس ہے اس کے جو درمیانی آیات ہیں اس کے حوالے سے یہ سمجھ لیے استہزا تمسخن عیب چینی غیبت سوہ زن برے نام رکھ دینے یہ سب کسی لیے روکا گیا اس لیے کہ دل پھٹ جاتے ہیں چاہے وہ غریب ہے کمزور ہے آپ کو مو پر جواب بھی نہیں دے سکا پی گیا دل میں تو زخم لگ گیا اور عربی کی کہاوت یہ ہے کہ تلوار کے زخم مندبل ہو جاتے ہیں زبان کے زخم مندبل نہیں ہوا کرتے ہیں وہ تو جا کر وہاں دیرہ جمع لیتے ہیں پھر وہاں پر وہ قدورت نفرت عداوت کے جو ہے وہ چھاؤں نہیں بنتی ہیں تو تمہارے ادھر تو یہ ہو گئی خرابی دو افراد کے درمیان لیکن یہ کہ اس سے نقصان تو امت کو پہنچ گیا کہ اس کے بابین دو افراد دو ایٹوں کے درمیان رفت جو ہے وہ کمزور پر گئے بے حسب امرہیم من الشر پھر روٹ کر لیجے کہ اس اتنی بڑی برائی سے بچنے کی دو عملی شکلیں کیا ہیں نمبر ایک کسی شخص میں کوئی عیب لگر آئے تو خوراً اپنے دامن کے داغ دیکھو ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی داغ جو ہے اس سے بھی بڑا ہو اللہ کا شکر کرو کہ لوگوں کو ابھی اس پر اطلاع نہیں ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے پردہ پوشی کی ہوئی ہے اللہ سے دعا کرو کہ وہ پردہ پڑا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس عیب کو دور کر دے لیکن اس وقت اپنے اس عیب کا ادراک کر لوگے تو اس کے عیب سے نفرت نہیں ہوئی دوسرے یہ کہ ہر شخص کے اندر برے سے برے شخص میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے بھئے ہے تو زانی اور شرابی لیکن یتیموں کی خدمت کرتا ہے کوئی شکر چلیئے ہے تو بستہ علی بستہ بیک آدمی لیکن یہ کے بیواؤں کا کا خیال کرتا ہے ہے تو ڈاکو لیکن اس نے اپنے علاقے کے غریبوں کی مدد کی اب کوئی چیز آپ کیوں اس سے حقیر سمجھیں باقی اللہ کیا اس کا جو معاملہ اللہ جانے اور اس کو اگر جو مجرم ہے کیفر کردار تک پہنچانا ہے وہ حکومت کا نظام ہے وہ جانے اگر اس کے خلاف مقدمہ ثابت ہو جاتا ہے اس سے سزا ہو جائے گی آپ خامخواہ اپنے دل میں اس کے لئے قدورت المحل کیوں جمع کریں ہاں اس کی برائی کو برا سمجھیں یہ نہ ہو کہ آپ برائی کے بارے میں بھی مداہنت برتنے لگیں برائی کو برا سمجھیں لیکن برے سے نفرت نہ ہو برے سے حقارت نہ ہو مریض سے نفرت نہ ہو مرس سے نفرت ہو ڈاکٹر کی ساری لڑائی جو ہے وہ مرس ہے مریض سے نہیں مریض کا تو خیرخواہ ہے کل المسلم علی المسلم حرام ہر مسلمان ہر دوسرے مسلمان پر حرام ہے یہ حرام کا لفظ ہے بڑا عجیب ہے کچھ بری چیزوں کے لئے بھی آتا ہے سور حرام ہے شراب حرام ہے اور بیت اللہ کے لئے آتا ہے مفسد الحرام بلد الحرام جس میں یہ ہے کہ جس شیخ کی حرمت ایسی ہے کہ اس کو کوئی بٹا نہ لگنے پائے اب دونوں طرف جائے گا یہ کہ اگر آپ نے حرام چیز کا ارتکاب کیا تو گویا کہ اللہ نے جو اس کی حرمت قائم کی تھی آپ نے اس کا بٹا نہ لیا کسی شیخ کی عظمت ہے اس عظمت کو آپ نے کوئی مقصان پہنچا دیا تو اس کی حرمت کو بٹا لگیا تو یہ دو دھاری تلوار ہے کل المسلمین ان المسلمین حرام دموہو ومالوہو وعرزوہو یہ کیا کہلاتے ہیں گریمر میں اتنی گریمر تو آپ کو مجھ سے زیادہ آتی ہے چاہ کہیں گے اس کو مرکب ادافی تو ہے یہ حرام کل المسلمین حرام بدل مسلم کا بدل مسلم حرام ہے کیا مطلب مسلم کا گوشت کھانا حرام ہے نہیں اس کا خون حرام یعنی اس کی جان حرام ہے اس کی جان آپ نہیں لے سکتے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ صرف تین چیزیں ہو سکتے ہیں جس سے جان لی جا سکتی ہے عال اس کا حرام ہے آپ نے بغیر کسی حق کے اس کا مال اگر کہیں ضبط کر لیا کہیں آپ نے چوری کر لی کہیں آپ نے کسی اور طریقے سے ہڑک کر لیا کوئی غمن کر لیا حرام وعرزوہوز کی عزت تحمت لگا دی خامخواہ کی عیب چینی کی ہے اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی ہے کل المسلمی علی المسلمی حرام ہو اور یہ اس مضمون تو خطبہ حجت الوینا کے دن جو ہے شرید ترین الفاظ میں آیا ہے کہ تم جانتے ہو یہ کونسی جگہ ہے بلد الحرام کونسا دن ہے حج کا دن ہے اس طرح آپ نے گنوایا پھر فرمایا ایک مسلمان کی جان اور مال عزت اس سے بھی زیادہ محترم اب یہ حرمت کا تصور جو ہے حرمت جان اور مال اور عزت یہ ذرا سا بھی ایمان وہ کسی میں ہے تو اس کے ایٹیچیوٹ میں کس قدر ایک تبدیلی آئے گی معاشرے میں کیسے امن سکون پہلا یہی میرا وہ بہت چھوٹا سا کتاب چاہے قرآن اور امن عالم کہ امن سب سے پہلے داخلی امن ہوتا ہے آپ کے اپنے اندر امن ہو سکون ہو اتمنان ہو کنفلٹس نہ ہو فرسٹریشنز نہ ہو امن ہو ایمان کا اصل حاصل امن ہے اے اللہ جو تیری طرح سے آیا ٹھیک ہے مجھے قبول ہی سر تسلیم خم ہے جو ملاجہ یاد میں آئے کوئی شکوانی کوئی شکاہ تجھے یہی پسند ہے کہ مجھے فاقے آئیں میں بھی ہتھیار ہوں حاضر ہوں تجھے یہی پسند تھا کہ میرا یہ سارا مال ضائع ہو جائے اللہ جو تیری برسی ہے ما شاء اللہ کانا و ما عالم مشاہ دے کوئی کنفلٹس نہیں اس نے کر دیا اب سارا آپ اس کے خلاف نہیں بھئی اللہ نے کیا ہاں اس نے جو کیا ہے اس کو جرم دے جرم اس نے کیا ہے معاشرہ صدا دے اسے you don't have any personal enmity towards him وہ نہیں کر سکتا تھا اگر اللہ کی مرضی نہ ہوگی تو مجھے تو اللہ کی مرضی سے ہوا جو ہوا لیکن اس نے جو اس کے اندر حصہ لے لیا ہے تو اس نے اپنا گناہ بھی کمالیا آخرت کے لیے بھی اور اگر وہ cognizable offense ہے تو معاشرے کی ذمہ داری اسے صدا دے میرا مال تو ضائع ہونا ہی تھا اس طرح نہ ہوتا کسی اور طرح ہوتا اللہ کو میرا تو امتحان لینا ہی تھا یہ بدبخت بیچ میں آگیا اس نے جو کچھ کیا ہے اپنے لیے کمالیا ہے وہ آخرت کے اس کے صدا ہو یا دنیا میں بھی اس کو صدا ہو جائے تو یہ چیزیں جو ہے ایمان اصل میں داخلی امن پیدا کرتا ہے اس داخلی امن کا نتیجہ جو ہے وہ معاشرتی سلامتی ہے وہ اس حدیث کے اندر ہے اندر سے اس شخص کے جس کے دل میں ایمان ہے یہ سلامتی پھوٹے گی اس کے وجود سے برامد ہوگی سرائیت کرے گی ماحول کے اندر لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَذُوا وَلَا تَنَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْدُكُمْ عَلَى بَعْبَعَذُ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَا المسلم وَأَخُ الْمُسْلِمْ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْزُلُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَحْتِرُهُ التقوی هَا هُنَا التقوی هَا هُنَا التقوی هَا هُنَا اب اسی طرح کی یہ بھور حدیث عن نبی حرارت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامة یہ بھی معاشرت کا معاملہ آ رہا ہے جس نے دور کر دی کسی مؤمن سے کوئی تکلیف دنیا کی تکلیفوں میں سے اللہ تعالیٰ اس کے عوض دور کر دے گا اس سے کوئی تکلیف قیامت کے دن کی تکالیش دوسرے یہ وہی حسن معاشرت حسن معاملت آپس میں کیسے رہو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرو ایک دوسرے کی مشکلات کو بانٹو ایک دوسرے کے غم بانٹو درد بانٹو شریک ہو من نفس عن مؤمن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامة وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اور جو کسی تنگ حال پر آسانی کرتا ہے مُعْسِر کسی وجہ سے تنگی میں ہو کسی الجن میں ہے کسی مخمسے میں ہے کسی قرض میں ہے کسی مقدم بازی کے اندر فس گیا ہے جہاں معسرت جہاں بھی ہو عسر مشکل مالی مشکل ہے کوئی اور پریشانی ہے کوئی خانگی پلجھن ہے اس میں آپ نے کوئی صحیح مشورہ دیا ہے کوئی اس کو ایڈوائس دی ہے کسی طریقے سے اس کو کوشش کی ہے اس کے غم کو بانٹنے کی مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ جو شخص مشکل میں ہو جس نے اس کے لیے آسانی کی کوئی راہ نکالی يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دو لوگ کے اندر آسانیاں پیدا کریں اب یہاں جو ہے بڑا فرق ہے ایک تو یہ کہ میں اپنے مسائلے کو خود حل کر دین میں لگا رہا ہوں آپ بھی اپنے مسائل میں خود ہی لٹا پین رہے ایک یہ ہے کہ آسان بسکائی ہے کہ میں آپ کی تکلیف رفع کروں اللہ میری تکلیف خود رفع کر دے بڑا پیارا شعر احفار شکا فکر ماں درکار ماں آزار ماں کارساز ماں بے فکرِ کار ماں میرا کارساز میرے کام کی فکر کر رہا ہے اور میں اپنے کام کی خود فکر کروں گا تو اپنے لئے آزار پیدا کر لوگا اگر صحیح کرنے کا امکان ہے تو غلط کا بھی تو امکان ہے کی نہیں فکرِ ماں درکار ماں آزار ماں اپنے مسئلے کے اندر خود میں حل کر رہا ہوں اپنی تدبیر ہے اب سوچ رہا ہوں یوں کروں ایسے کروں اللہ کی طرف کو دھیان ہی نہیں نہ معاشرے کی طرف ہے تو اپنے لئے آزار پیدا کر رہا ہوں میں اس سے بہتر نہیں کہ اللہ کے ذمہ لگا دوں اللہ کے ذمہ لگانے کا طریقہ یہ ہے یہ ہے اصل میں آسان نسخیں جو ہیں جن کو ہمیں اختیار کرنے چاہیے کارسازِ ماں پہ فکرِ کارِ ماں تفییز کر دیں اَفْحَمْ مَزُ عَمْرِ اِلَا اللَّهِ اَا اللَّهِ میں اپنا معاملہ تیرے حوالے کرتا سُپَرْدُمْ بَتُوْ مَایَ خِشْرَاتُ دَانِ صَابِ اَقَمُ بِشَ یہ ساری بحثیں سورت تغابن میں آتی ہیں فکرِ ماں درکارِ ماں آزارِ ماں کارسازِ ماں بے فکرِ کارِ ماں وہ میرے کام میں لگا ہوا اس کا علم کامل اس کی قدرت کامل وہ تیہ کر لے تو کوئی رکاوٹ آ نہیں سکتی وہ اس کے فیصلے میں کوئی شرح ہو نہیں سکتا ہمارے فیصلوں میں سو شرح ہمارے فیصلوں کے آگے سو رکاوٹیں تو دوسخہ یہ ہے کہ آپ ایک تو یہ ہے کہ اس کے کام میں آپ لگ جائیے مَنْ قَانَ لِلَّهِ قَانَ اللَّهُ لَهُ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا آپ اس کے کام میں لگ جائیے اپنی فکر چھوڑ دیجئے اپنی فکر اللہ کے حوالے کر دیجئے وہ کرے گا خود ٹھیکہ دے دیجئے اپنا اس کو تو کیسے ہوگا اپنے آپ کو لگا دیجئے اس کے کام میں ہمتن اور اگر سوچ یہی رہے بڑھ صاحب کی طرح کہ بڑے بڑے کاروبار تو ضرور کرنے تو پھر یہ کیا کریں پھر وہ کیا کریں پھر یہ کیسا ہو یہ انکم ٹیک سے کیسے نٹرے اس سے کیا کریں سوت سے کیسے بچے کبھی نہیں بچ سکتے ناممکن اللہ کے ہو جاؤ اللہ تمہارا ہو جائے وَمَنْ سَطَرَ مُسْلِمَنْ سَطَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَلْآخِرَةِ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا دنیا اور آخرت دونوں میں اب یہ سطر بھی دونوں معنی میں ہے ایک جسمانی سطر ہے کوئی مسلمان نے لباس نہیں ہے آپ نے لباس پرنا دیا اس کو اور کسی کی عیب کے اوپر پردہ ڈالنا چھپا نا مَنْ سَطَرَ مُسْلِمَنْ سَطَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَالَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِي اللہ بندے کی ملد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَالَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِي اب اس کے بعد جو حدیث آ رہی ہے تو بارہا ہمارے ہیں بیان ہوئی ہے یہ خاص طور پر اب کیونکہ یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی ایمان سے یہ ایمان کے مظاہر ہیں اندر ایمان ہوگا تو یہ خود بخود اس میں سے شگوفے پھوٹیں گے پھول بنیں گے رنگ ہایا رنگ جو ہے اس کے اندر ساری گردار کے اندر یہ خوش رنگیاں پیدا ہوگی یہ پھیل پھول اور پھل اس میں لگیں گے ایمان کہاں سے آئے گا اب وہ سن لیجئے وَمَنْ صَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَحْحَلَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ طَرِيقًا لِلْجَنَّةِ جس شخص نے کوئی راستہ اختیار کیا راستہ تیہ کیا کسی راستے پر چلا جس سے کہ وہ علم حاصل کرنا چاہے ایک دولت کمانے کے لیے بھی سفر ہوتا ہے چھیک ہے وہ بھی مسلوم ہے آپ جہاں سفر کریں ریلت الشتائے والسیف قریش کا دولت کے لیے کاروبار تھا وہ بھی ہے اپنی جگہ پر حرام نہیں ہے حضور نے کتنے عرصے تک جب تک وہی نہیں آئی ہے آپ نے یہی کاروبار کیا ہے لیکن ایک حیشن جو علم کی طلب میں جا رہا ہے مَنْ صَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ بِهِ فِيهِ عِلْمًا سَحْحَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا لِلْجَنَّةِ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یا اس کے صدقے میں اس کے لیے ایک راستہ جنت کی طرف حسان کر دیتا ہے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ بِالْمِيُوتِ اللَّهِ اور نہیں جمع ہوتے کوئی لوگ کسی گھر میں اللہ کے گھروں میں سے ظاہرِ الفاظ کی بنا پر تو خیال یہ ہے کہ اس سے مراد مسجد ہے لیکن بہت سے شارہین کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد کوئی بھی جگہ لند جہاں بیٹھ کے پی لیں وہی بے خانہ بنے جو بھی ظرف ہاتھ میں اٹھا لیں وہی پیمانہ بنے جہاں بیٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ نے حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے لیکن یہ کہ مہارا درجہ بدرجہ رہے گا اللہ کے گھر کے اندر جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں باجمات اما نماز اس کی اپنی ایک کیفیت ہے اس کی ایک روحانی فضاء ہوتی ہے لیکن اس کو اس سے خاص نہیں کیا ہے اکثر لوگوں اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے اور آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ کون سا باب آ گیا ہم جی تفاول تفاول میں دو فریق شریک ہوتے ہیں سمجھنا سمجھانا ایک ہمارا درس ہوتا ہے وہ ون وے ٹریفک ہوتا ہے ایک ہے دسکیشن بھی ہو رہی ہے مفتگو ہو رہی ہے اب کل کا جو آپ کے سامنے آیا ہے کوئی طریقہ جدید طریقہ یہی ہے کہ پارٹسپیشن ہو ساتھ ساتھ بات چلتی جائے اور کوئی شخص بھی یہ نہ سمجھیں کہ بس ایک ببارڈمنٹ ہو رہی ہے اور مجھے تو ریسیو کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں تو بارال اس کے لئے ٹیکنیک سے جو ڈیولپ ہو رہی ہیں اس تدارس کا مفہوم یہی ہے ایک دوسرے سے سمجھنا سمجھانا یہ محض تلاوت کے لئے نہیں ہے یہ نوٹ کر لی جائے بات خسمتی سے ہمارے ہاں سارا معاملہ جو ہے وہ تدارسون کا ہو گیا وہ تلاوت کا ہو گیا ہے یتلونہ کتاب اللہ یتلونہ کتاب اللہ ویتدارسونہو بینہم آپس میں ایک دوسرے کو تدارس درس درس کے اصل لفظی مانی کیا ہے جی سہارا آپ پتہ نہیں کونسی بولی بولتے ہیں سبق سبق تو اس کا مفہوم درسہ کہتے ہیں لکھ کر مٹانا پرانے زمانے میں تختیہ ہوتی تھی لکھی پھر اس کو پوچھا دیا پھر لکھی پھر پوچھا دیا سلیٹے ہوتی تھی لکھا اور مٹایا یہ کافیہ کا ہوتی تھی اور اس حساب سے کاغست وعیف نایاب اور کمیاب شہے بہت قیمتی شہے بہت تھی انقا شہے تو تدارس یہ ہے لکھو مٹاؤ لکھو مٹاؤ لکھو مٹاؤ اس کا مطلب کیا ہے جسنا بار بار کی تقرار سے اس کو اچھی طریقے سے پکانا یہ تدارسو نہوں میں نہوں اب کیا ہوتا ہے جب یہ لوگ جمعہ ہوتے ہیں اللہ نزلت علیہم السکینہ مگر لازمًا نازل ہوتی ہے ان پر سکینہ وَغَشِتْهُمُ الرَّحْمَةِ اور رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے سایہ کر لیتی ہے وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِقَةِ اور فرشتے ان کے گرد گھیرہ ڈال لیتے ہیں وَزَكَرَهُمُ اللَّهُمْ فِي مَنْ عِنْدَهُمْ اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا ہے اس مجلس میں ملائکہِ مقربین جو اس کے قریب جو فرشتے ہیں میرے بندے دیکھو انہوں نے مجھے دیکھا نہیں جنت دیکھی نہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اتنا ایمان رکھتے ہیں گھر بار چھوڑ کر آگئے ہیں میری کتاب سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے یہی وقت وہ کسی دنیاوی دھندے میں لگا سکتے تھے اسی میں وہ کوئی منفاق بخش کام کر سکتے تھے چھوڑ کر آئے ہیں کس لیے آئے ہیں میری کتاب کے شوق میں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کیوں ذکر کرتا ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کے بارے میں اندیشہ ظاہر کیا تھا انسان کی سرشت کے اندر جو خرابی تھی وہ انہیں نظر آگئی تھی صحیح نظر آئی تھی یہ خون عزی کرے گا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا فساد بچائے گا وہ بھی صحیح تھا ان کا مشاہدہ غلط نہیں تھا لیکن خیر کا پہلو بھی تھا اس خیر کے پہلو کو اللہ تعالیٰ نے فرمائے انی آلم ام آلہ تعالیٰ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اب جب وہ خیر کا پہلو دمائیہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فخر فرماتے دیکھا تم نے تم تو ہر وقت میری محفل میں ہو تم اگر نیک ہو تو کیا ہے کون سر تمہارا کمال ہے کیا تم نے کوئی تیر مارا ہے میرے وہ بندے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں غیب کا پردہ میرے ان کے بابین ہائل ہے جنت دیکھ لی ہوتی انہوں نے تو کیا حال ہوتا ان کا یہ حیصل میں وہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْحِنْدَهُ وَمَنْ بَتَّى بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ اور جس شخص کو پیچھے رکھ دیا ہو اس کے عمل نے اس سے آگے نہیں کر سکتا اس کا نسب میں سید زادہ ہوں ہوا کرو باڑھ میں جاؤ تمہارا عمل کیا ہے پیدرم سلطان بود ہوں گے بھئی تمہارے بادشاہ تم کیا ہو تم تو چمار ہو تو اصل بات کیا ہے جیسے کہ قرآن مجید نے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسَلُونَ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ ابراہیم اسماعیل عصاق یعقوب موسیٰ عصاق یہ امت تھی گلر گئی جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے تمہارے لیے وہ ہوگا جی تم کما ہوگئے براور ہرچے اندر سینہ داری جو تمہارے سینے میں وہ لاؤ باہر پیش کر غافل عمل کوئی اگر نفتر میں جس کو عمل نے اس کو پیچھے کر دیا ہو اس کا نصب اسے آگر نہیں بڑھا سکتا رواہ مسلمن بحاظ اللفظ یعنی یہ روایت جو ہے اور بھی بہت سی احادیث کی کتابوں میں ہے لیکن یہ لفظ جو ہے یہ بطن اس کا جو ہے یہ مسلم شریف کا ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ تبارک و تعالی قال لوایت کیا گیا ابن عباس سے رضی اللہ عنہما انہوں نے لوایت کیا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ اس میں کہ جو روایت کی حضور نے عن ربہ ہی اپنے رب سے یعنی یہ کہ اس کو ہم کہیں گے حدیث قدسی کی نویت کی شیئے ہے یہ حدیث قدسی جو ہے وہ اللہ کی بات ہے جس کو حضور اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں یعنی یہ کہ حضور نے یہ اپنی آثورٹی پر بات نہیں کہی ہے بلکہ یہ فرمایا کہ رب یہ کہتا ہے یہ رویہ ان رب بھی دیکھیں یہ بات بھی ایسی ہے جو آگے آپ دیکھیں گے کہ اس کو کوئی انسان از خود نہیں کہہ سکتا چاہے وہ رسول ہی یہ آخرت سے متعلق فیصلوں کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کے ایمات سے کہی جا سکتی ہے اِنَّ اللَّهَ قَتَبَ الْحَسَنَاتِ اللہ کا ریکارڈ اپنے اندر محفوظ کر رہے تو کونسی مشکل بات ہے اِنَّ اللَّهَ قَتَبَ الْحَسَنَاتِ اللہ لکھ رہا ہے نیکیاں بھی بڑیاں بھی ثم بینا ذالک پھر اس نے ان کو ظاہر بھی کر دیا اپنی کتاب میں کتبہ یہاں پہ اس مفہوم میں آ رہا ہے کہ اللہ نے معین کر دی ہے یہاں مفہوم دوسرا ہے کہ اللہ نے معین کر دی ہے تیہ کر دی ہے یہ نیکی ہے یہ بدی ہے یہ نیکی ہے یہ بدی ہے ثم بینا ذالک پھر اس نے واضح بھی کر دی آئے تبیین جو ہے وہ تبیین نفسی بھی ہے کہ نفس انسانی کے اندر بھی اس کو وضیعت کر دیا گیا فَالَحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور تبیین کی تکمیل ہو گئی وحی کے ذریعے سے فَمَنْ هَمَّا بِحَسَنَتٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا قَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَتًا قَامِلَتًا جس شخص نے کسی نیک کام کا ارادہ کیا پھر کر نہ سکا اس کی بھی اللہ تعالیٰ ایک مکمل نیکی درج کر لے گا لیکن ترغیب کیا ہے نیک خیالات تو پیدا کرو اپنے اندر نیکی کے ارادے تو باندھو جو تبلیغی بھائی کہتے ہیں بھائی ارادے تو کر لو یہ خود ایک نیکی ہے مَنْ هَمَّا جس نے ارادہ کیا بِحَسَنَتٍ ایک نیکی کا فَلَمْ يَعْمَلْهَا پھر اس پر عمل نہ کیا کر نہیں سکا کوئی عارض ہو گیا کوئی سبب ہو گیا قَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَتًا قَامِلَا اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل نیکی درج کر لیتا وَإِنْ هَمَّا بِهَا فَعَمِلَهَا پھر اگر اس نے اس پر ارادہ بھی کیا تا عمل بھی کر لیا قَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ الَا سَبْعِمَيَتٍ ذِعِفٍ الَا عَضْعَافٍ قَسِیرَتٍ اب اللہ اس کو لکھتا ہے دس نیکیان دس نیکیان تو کم سے کم اس سے آگے لے کر سات سو گناہ تک اور اس سے بھی آگے جتنا چاہے بڑھائے سات سو گناہ کے بھی ملٹیپل کرتے جائیے اس کا سارا جو معاملہ ہوتا ہے وہ نیکی کتنی امدگی سے کی عمل بھی اچھا تھا کیا بھی نہایت خوبصورتی سے ارسان حسنہ میں بھی ارسان کیا ہے اس نے جو اس کے اندر پیدا کی ہے خوبصورتی پھر یہ کہ اس میں کس قدر احتیاط سے اس نے اپنی نیت کو پاک رکھا ہے کہیں تحت شعور میں بھی کہیں کسی میرے اندر ریاکاری یا کوئی اور جذبہ پیدا نہ ہو جائے اس کی کتنا اس نے احتمال کیا ہے اگر غیر شعوری طور پر کتنی شامل ہوئے تو اللہ نہیں پکنے گا لیکن کسی نے غیر شعوری کے اندر بھی اپنی جو ہے خوب خدائی کر کر کے نکال دیا ہے تو اب وہ سات سو گناہ تک اور سات سو گناہ سے آگے بھی بڑھ کر الى اضعاف کثیرا بہت 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 باہت اب اس کے برکس وَإِنْ هَمَّ سَيِّطًا فَلَمْ يَعْمَلْهَا أَكَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً کَامِلًا جس نے برائی کا ارادہ کیا پھر عمل نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک لیکن دے دے دا ارادہ تو کیا تھا پھر رو گیا ہے نیکی ہے کیا نہیں ہے کوئی نیکی کا خیال آ گیا ہے کوئی اور اللہ کا خوف آ گیا کچھ ہو گیا وَإِنْ هَمَّا بِهَا فَعْمِلَهَا پھر اگر اس نے ارادہ کیا اور قلبی لیا قَتَبَهَ اللَّهُ سَيِّئَتًا وَاحِدَتًا تو بدی کا اندراج ایک ہی بدی ہوگی وہ دس گناہ یا سو گناہ یا سات سو گناہ یا سات ہزار گناہ نہیں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ آتھارٹی جو ہے کسی کو حاصل نہیں ہے یہ صرف اللہ کا فیصلہ ہے بظاہر ہماری منطق کی منطق کے خلاف بھی ہے یعنی میری منطق اگر جاتی تو یہاں تک جاتی کہ جس نے ارادہ کیا بدی کا پھر نہیں کی تو اس کی کوئی بدی شمار نہ ہو یہاں تو فرما ہے نہیں نیکی ہو جائے گی It's against all logic یہی وجہ ہے کہ اس میں یرزی ہیں عن رب بھی ایسے تو یہ ہے کہ ہم حدیث کو ہم کہتے ہی یہ ہے کہ وحی خفی ہے حضور جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب کا سب بھی وحی خفی ہے لیکن یہ کہ جہاں اس کی طرف خاص اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ جو بچے کے ماں کے پیٹ میں جنین کا معاملہ جو آیا تھا تو وہاں حضرت عبداللہ بن مسعود نے ٹھوک کرکا وہاں صادق المسدو یہ حضور نے فرمایا اور وہ سچے ہیں ان کی سچائی کی گواہی دی گئی ہے اس لیے کہ تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی نہ آئے لیکن انہوں نے کہا ہے سچے شخص کی خبر ہے وہ تمہیں ماننی ہوگی اور تیسویں چھوڑ دیں جدرہ اب چلیے الحدیث التاسع والسلاث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي أَنْ اُمَّتِ الْخَطَاءُ خطان وَالنِّسْيَانُ وَمَسْتُقْرِهُ عَلَيْهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ بْلُمَاجَةٌ وَالْبَحْقِي وَغَيْرُهُمَا اچھا پچھلی حدیث جو ہے جو میں نے چھڑوا دی ہے لیکن اس سے پہلی جو ہم نے پڑھی ہے اب یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کی تھی اور انہی الفاظ میں دونوں کے اندر ہے کوئی فرق نہیں ہے یہ بھی دیکھئے کس قدر اعتمام سے کہا جا رہا ہے اس لیے کہا جا رہا ہے یہ حدیث جو ہے وہ ذرا عام لوجک سے ہٹ کر ہے یہ ابن ماجہ اور بے حقیقی ہے حضرت ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی اللہ نے میری خاطر میرے لیے میری امت کے ساتھ تین رعائتیں کی دیکھئے لی یہاں بہت ضروری ہے تجاوزہ اللہ نے معاف کر دیا میرے لیے اللہ کا مجھ پر خاص احسان ہوا ہے اللہ کا مجھ پر خاص فصل ہوا ہے اللہ نے میرے ذریعے سے مجھ پر ایمان لانے والوں کے لیے یہ خصوصی رہبت کر دی ہے اس درجے کے شجاب شروع جو آپ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور کا مقام ہے مرتبہ ہے شفاعت ہے ٹھیک ہے یہ غلط بات ہے کیا کیا چیزیں معاف کرنے کا کیا ہے الخطا خطا خطا کسے کہتے ہیں جی صحیح غیر ارادی طور پر غلطی ہونا نشانہ خطا گیا آپ کی پوری کوشش ہے ایک ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے نشانہ خطا ہو گیا یہ بہترین تعبیر ہے اس خطا کی خطا ظاہر بات ہے یہ تو بالکل لوجیکل بات بھی ہے کہ ایک آدمی تو عیم کر رہا ہے نیکی بھلائی خیر اب آپ فرض کیجئے اس کا نشانہ خطا ہو گیا تو اس سے تجاوز ہونا چاہیے وَنْنِسْيَان اور بھول اور یہ کہاوت عربی زبان کی الانسان و مرکبر من النسیان و الخطا دو چیزیں تو انسان کی سرشت بہتا کر رہے ہیں بھول جانا فَنَسِی یہ حضرت آدم کے بارے میں بھی آیا ہے سورہ تاہا کے آخیر بھول گیا ہو آدم سے ہم نے ایک وعدہ لیا تھا اس طرح کے قریب نہ جانا فَنَسِی بھول گئے تو یہاں پہ اس کو نوٹ کی وہ مستقرے ہوا لے اور جس چیز پر کہ انہیں مجمور کر دیا جائے مکرہ کراہت اسے پسند نہیں ہے مجمور کلمہِ کفر بھی کہا جا سکتا ہے جان بچا لے کے لئے اگرچہ عظیمت یہ ہے کہ کلمہِ کفر نہ کہو جان دے دو لیکن رخصت بھی رکھی ہے اللہ کہ کلمہِ کفر کہہ کر جان بچا سکتے ہو تو بچا لے یہ یادت ہے جائز ہے یہی معاملہ ہوا تھا تین تین افراد کی فیملی کے ساتھ حضرت یاسر ان کی اہلیہ حضرت سمیہ نوجوان بیٹا اب مار ابو جہل نے تینوں کو شدید ترین ٹورچر کیا شدید ترین ٹورچر کیا آخر میں تنگ آ کر اس نے کہا ایک دفعہ کلمہ کفر کا کہہ دو کہ ہاں تمہارے بت میں بھی کچھ ہے میں چھوڑ دوں گا تمہیں کیا کرے آخر کہاں تک مارے مار مار کے بھی انسان تک جاتا ہے تو آجیز آ کر کہا ایک دفعہ بھی کہ دو چلو میں چھوڑوں گا ماں باپ دونوں نے انکار کر دیا ایک دفعہ بھی نہیں کہا دونوں کو اس نے شہید کر دیا امار انہوں نے کلمہ کفر کہہ کر جان میں چانی امار ابن یاسد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد ان پر شرید ندامت کا غلبہ ہوا یہ میں نے کیا کیا جوایت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا کہ اب حضور ہی آ کر مجھے یہاں سے کھولیں گے یعنی گویا کہ حضور کھولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرف سے معافی ہے اور آپ کی طرف سے معافی ہے تو اللہ کی معافی ہے تب میں یہاں سے ورنہ میں اسی طرح اپنے آپ کو ہلاک کر دوں حضور آئے وہ نے فرمائے نہیں ٹھیک ہے اس پر اجازت ہے کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے قرآن مجید میں بھی ہے دل اس کا اتمنان پر جمع ہوا ہو ایمان پر جمع ہوا ہو تو زبان سے کلمہ کفر کہے گے جان بچائی جا سکتا ہے اب اس میں یہ ہے کہ ذرا اس کو ربڑ کی طرح کھیچ لیں کہ لوگوں کے ادھر عادت ہو گئی ہے اب استرار میں سور کھانے بھی جائز ہے جان بچانے کی حد تک اتنا ہی جتنا کہ جان بچانے کیلئے ضروری ہے غیرہ باغن ولا عادن نہ اس کی کوئی لذت ہو تمہارے اندر اور نہ تم اس حد سے تجاوز کرو کہ جو جان بچانے کیلئے ضروری تھا اگر ان دونوں شرطوں میں سے کراس کر جاؤ گے تو پھر وہ وہ کراہت وہ جو مجبوری والی بات تھی وہ بات ختم ہو گئی پھر تو گویا کہ آپ نے اپنی لذت کے لیے یا اپنے عیش کے لیے یا اپنے استعمال کیا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں مجبوری ہے سود کے بزر تو کاروبار چلتا نہیں بنانی ہے کوٹھیاں محل بنانے کارخانے بھوکے تو وہ مرتے نہیں اتنا کچھ ان کے پاس ہے کہ نہ وہاں رہے نہ ان کی اگلی نسل مرے نہ اس کی اگلی نسل مرے یہ مجبوری ہے جو مجبوری میں سب جائز ہے جی یہ نہیں ہے سلوہ یہ معاملہ اس اللہ کے ساتھ ہے کہ جو ہر شیع کی ہر حقیقت سے واقع ہے الحدیث الاربعون یہ بھی چھوڑ دیجئے اب آئیے حادی والاربعون عن عبی محمد عبداللہ ابن عمر ابن العاس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُمَنْ وَعَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ طَبْعًا لِمَا جَتُ بِهِ حدیثٌ حَسَنٌ صَحِيْهٌ رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ بِسْنَادٍ صَحِيْحِ یہ روائے ناہو کون کہہ رائے ہیں لا حول ولا قوت یہ امام نبوی کہہ رہے ہیں یہ حدیث حسنِ صحیح ہے اسے ہم نے اپنی کتاب الحجہ میں بِسْنَادٍ صحیحٍ صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے یعنی یہاں جو ہے چونکہ کسی اور یہاں پہ حوالہ نہیں دے رہے نا یا تو کہتے بخاری، مسلم، ترمیزی، ابن ماجہ اب تو وہ بات ہو گئی اس سے آگے کی سند ساری جو ہے وہ تو آپ کو ابن ماجہ بتائیں گے کہ میری حدیثیں جو ہے وہ میں نے فران کسے لی کسے لی کسے لی کسے لی آپ نے ابن ماجہ کا حوالہ دے دیا تو ساری باقی لنکس جو ہیں اب وہ آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن چونکہ یہ وہ حدیث ہے کہ جو کسی کتاب کے اندر اور ان کو نہیں ملی ہے ان کو براہ راست کہیں سے ملی ہے انہوں نے اپنی سند اس کے اندر بیان کی ہے اور وہ سند بیان کریں گے حضور تک وہ تو اتنا لمبا ہو جائے گا اس لیے اس کتاب نے اس کا تذکرہ نہیں کیا حوالہ دے دیا کہ کسی کو اس کی سند دیکھنی ہو تو ہماری کتاب الحجہ جو ہے اس میں اس ناد اس کی جو ہے ہم نے دے دی ہے اور وہ سند صحیح ہے روائے نہ ہو ہم نے روایت کیا ہے یہ روائے توہو بھی ہو سکتا تھا میں نے روایت کیا ہے لیکن یہ کہ عام قائدہ ہوتا ہے ہم نے لکھا ہے ہم یہ کہتے ہیں حدیث حسن صحیح یہ گویا کہ ان کا اپنا ایک ورڈکٹ ہے یہ حدیث حسن ہے صحیح ہے ان تمام میارات پر جو حسن اور صحیح کے لیے ہیں یہ پوری اترتی ہے اگرچہ کسی اور محدث نے اس کتاب میں نہیں لیا آپ نے لیکن ہم نے اس کی اثنات جو ہیں ان کو روایت کر دیا ہے جس کو دیکھنا ہو وہ کتاب الحجہ نے دیکھ لیا حدیث کیا ہے عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما جن کی کنیت ابو محمد ہے ان سے روایت کیا گیا قال وہ فرماتیں ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے کہ جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں جو میں لایا ہوں یہ بڑی جامع حدیث ہے اور یہ گویا کہ دین کے اس پورے نظام کی اوپر ابحاوی ہے ہوائے نفس ہے نا جو بغاوت کرتی ہے انسان کے اندر گناہ کے لیے اور تعبدی کے لیے ظلم کے لیے کونسی چیز ہے جو اندر سے زور لگا دی ہے نفس امارہ ہوا ہوائے نفس اس ہوائے نفس کو جب تک تابع نہیں کرو گے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں اس وقت تک تم مومن نہیں یعنی اقراروں باللسان والا ایمان تو ہو گیا جو شخص بھی ایمان کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمان ہو گیا لیکن لا یومنو اہدکن ایمان کا درجہ حاصل ہوگا کب حتی یکون حواہ طبعا لما جیتو بھی یہاں تک کہ اس کی خواہش نفس تابع ہو جائے سلنڈر کر دے ٹھیک ہے میری خواہش تو ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو ٹھیک ہے میری طلب تو ہے لیکن اللہ نے اسے کو حرام کیا ہے تو ٹھیک ہے جب تک کہ نفس کے اندر یہ انقیاد نہ ہو جائے یہ انقیاد کس بنا کا نام ہے جی آج سورا جی وہ تو انعقاد ہوگا کہاں جا رہے ہیں انقیاد کی بھائی زور سے بولا کرو خلش لکھیں اپنے پاس قادہ یقودو قیادت کرنا قادہ یقودو قائد قیادت کرنے والا قادہ یقودو قیادتن قائد قود اس کا مادہ ہے انفعال میں آیا تو انقیاد بن گیا کسی کی قیادت کو قبول کرنے والا اپنی نکیل کسی کے ہاتھ میں دے دینا بیعت کر لینا اس پر جس تمہاری خواہش نفس اگر میری لائی ہوئی تعلیمات سے بیعت نہیں کرتی تو تم مومن نہیں ہو تمہاری خواہش نفس اگر قیادت قبول نہیں کرتی میری لائی ہوئی تعلیمات کی تم مومن نہیں ہے لاکھ زبان سے دعوی کرو لاکھ تم جو ہے تصویحات کرتے رہو لا یومنو احدکم حتی یکونہ ہواہو طبعن لما جوتے میں یہ لفظ قرآن مجید میں کہا آیا ہے ہوا جی احواہو سورہ نعذیات میں بڑا پیارا وہ ہے معاملہ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جس شخص نے اپنے نفس کو ہوا سے روک دیا وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اَمَّا مَنْ خَافَ بَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ چالیس ہی حدیث تھی یہ یعنی چالیس اگرچہ نام ہے اس کا تھوڑی سی دنڈی پہلے بھی ماری ہوئی ہے انہوں نے ایک ایک حدیث کے اندر دو دو بھی شامل کی ہوئی ہیں تو جب وہ چالیس کا عادت چونکہ رکھا ہوا ہے اس لیے وہ لکھا تو نام اربعی نہیں ہے لیکن یہ کہ اس میں بیالیس حدیث ہیں اب آخری حدیث جو ہے وہ بعد میں پڑھیں گے اب آج آئیے یہ حدیثیں ہیں کہ جو اب تصوف کے باپ کی حدیثیں ہیں کون کون سے چھوڑی تھی یادیں تاثر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جن کی کنیت ابو العباس ہے وہی دادا اور پوتے کا نام ایک ابو العباس عبداللہ ابن عباس اپنا نام عبداللہ ہے عباس حدود کے چچا کے بیٹے ہیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی عباس رکھا ہے تو ابو العباس بھی ہے ابن عباس بھی ہے ابو العباس بھی رضی اللہ عنہما قال انتو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعض جگہ آتا ہے ردف النبی ہے ایک دن میں حضور کے پیچھے تھا یعنی سواری پر اوٹ پر آگے حدود اشیف فرماتے پیچھے میں بیٹھا ردیف کہتے ہیں ردف بھی اس کو لفظ آیا ہے ردیف کہتے ہیں وہ شریر کے آخر کی چیز جو ہوتی ہے کنتو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام یا غلام اے لڑکے یہ غلام جو ہے بڑے محبت کے ساتھ یا غلام اے بیٹے غلام کا لفظ جو ہے بیٹے کے لیے بھی آتا ہے حضرت مریم نے یہی کہا تھا اَنَّا يَكُونُ لِي غلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرٌ وَلَمَّكُ بَغِیَا تو اے بیٹے چچداد بھائی ہے لیکن عمر میں بہت چھوٹے ہیں اے بیٹے اے بیٹے اِنِّي اُعَلِّمُكَا کَلِمَاتٍ میں تمہیں آج کچھ باتیں ترقیم کرتا ہوں یہ ہے وہ تربیت تذکیہ کے لیے دین کی حقیقت کو چھوٹے چھوٹے کلمات کے اندر ادا کر کے اور ایسے انداز کے جس سے دل کے اندر گداس پیدا ہو جائے اور ایمان کی اصل حقیقت ملکشف ہو جائے اِنِّي وَعَلِّمُكَا کَلِمَاتٍ اَحْفَذِ اللَّهَ يَحْفَذْكَ ہمیشہ اللہ کو محفوظ رکھو اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا یعنی یاد رکھو فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُو یہ ٹو وے پروسس ہے تم اللہ کو بھول جاؤ گے اللہ تمہیں بھول جائے گا جاؤ دفع ہو جہاں جاؤ تم اللہ کو یاد رکھو گے اللہ تمہیں یاد رکھو فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُو اور بعض عادیس میں آتا ہے میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اپنے بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں میرا بندہ اگر کسی مجلیس میں مجلیس میں مجلیس میرا تذکرہ کرتا ہے میں بھی اپنے بندے کا اس سے کہیں بہتر مجلیس میں تذکرہ کرتا ہوں وہ ملائکہ مقربین کی محفظ میں ہوگا احفظ اللہ تجد و تجاہک اللہ کو یاد رکھو تم اسے اپنے سامنے پاؤگے اسے اپنے سامنے پاؤگے اسے اپنے سامنے پاؤگے اسے اپنے سامنے پاؤگے یاد میں کہو تو صحیح یہ وہی بات ہے جو قرآن میں آتا ہے انی معکمہ اسماؤو آرہ جاؤ مسا اور حارون ڈروں نہیں لا تخافہ انی معکمہ اسماؤو آرہ حضور نے فرمایا تھا حضرت ابو بکر سے لا تحظن ان اللہ معانا حضرت موسیٰ نے کہا تھا جب قوم نے کہا کہ یہ تو لشکر تو پیچھے آ گیا اور سامنے سمندر ہے مارے گئے نا ہم تو مروادیا تم نے فرمائے نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ دکھائے گا راستہ دے گا چاہے سمندر پاڑ کے دے گا تو یہ ہے وہ معیت خداوندی کا تثبت اللہ کو محفوظ رکھنا اللہ کو ساتھ رکھو اپنے اور جب یہ کہا کہ تم اپنے مومن بھائی کو کبھی ساتھ نہ چھوڑو تو اللہ چھوڑ دے گا تمہارا ساتھ کوئی شریف انسان جو ہے وہ اپنے ساتھی کو کسی خطرے میں چھوڑ کر نہیں جاتا شریف انسان تم اللہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے کمی ہے یقین کی کمی ہے استحصار کی کمی ہے تبکل کی کمی ہے تفویز کی تم اپنے معاملات خود لے کے چلا چلو جاؤ تم جانو اور تمہارا کام جانے تم ہمارے حوالے کر کے دیکھو پھر ہم جانے اور تمہارا کام جانے یا غلام انی علمکہ تلماتن احفظ اللہ یحفظکا احفظ اللہ تجدھو امامک اذا سألت فسأل اللہ جب کبھی مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگو کسی سے کچھ نہ مانا جب مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مانگو جب وہ ہر دم تمہارے ساتھ ہے کسی اور سے مدد مانگنے کے ضرورت کیا ہے توہین کر رہے ہیں اس کی ہم پر بھروسہ نہیں ظالم اور جان لو ان الامت لب اجتماع تلا ینفعوک بشیئن لم ینفعوک الا بشیئن قد قطبہ اللہ لکھ جان لو کہ اگر پوری قوم جمع ہو جائے ایڑی چوٹی کا ضرور لگا دے کہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچا دے نفع پہنچا دے ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے مگر اتنا جتنا کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا یعنی اپنی امیدیں منقطع کر لو میرا کام یہ کر دے گا وہ کام کر دے گا اس سے میری مشکل حل ہو جائے گی اس سے میری جو ہے مسئی مطرفہ ہو سکتی ہے یہ ذرا سے سفارج کر دے تو بس بڑا پار ہو جائے گا یہ ایک رکا لکھ دے تو بس ہو جائے گا وہ ایک کا رکا کیا ساری قوم جمع ہو کر تمہیں کو فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا تو کیا فائدہ اپنی عزت نفس کا دھیلا کرانا مانگنا کسی سے کچھ نہیں ہوگا تم نے اپنے آپ کو زلیل کر لیا مدد مانگ کر اپنے آپ کو حقیت ٹھہرا لیا اپنی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا لی ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ کے علم میں علم علم میں پہلے سے معین ہے وہ ہو نہیں ہے وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ يَضُرُّوكَ بِشَئِنْ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَئِنْ قَدْ قَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اور اگر سب کے سب وہ جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی لقصان پہنچا دیں نہیں لقصان پہنچا سکتے مگر بس وہی جو اللہ نے تمہارے لیے پیرے سے رکھ دیا خوف ختم امید ختم خوف کس کا مرنہ تب بھی تھا مرنہ یوں بھی تھا آٹھ ہزارہ کے لوگوں کو کل گولی ماری گئی ہے ایک گھر میں گھس کر کراچی میں اور اگی ہزارہ کے علاقے میں علاشیں پہنچی ہیں نہ معلوم کس کس طرح کی قیامتیں پاکستان میں آنے والی ہیں چار ادیامل وہاں ہوگا کوئی طاقت ہے کہ جو پتھانوں کو سرحد کی جو لوگ وہاں آباد ہیں کراچی میں اور وہاں کے مہادرین کو رڑانا چاہ رہی ہے کوئی بیرونی طاقت ہے اندونی طاقت ہے ایم کیو ایم ہے یا ایجنسیز ہیں اللہ علاوہ اللہ جانتا ہے لیکن یہ ہو رہا ہے اس وقت صرف تذکرہ یہ تھا کہ ہاتھ جوڑنے سے کیا آج ہے رفیت الاقلام و جفت الصعوف قلم اٹھائے جا چکے ہیں اور سیاہی خوشک ہو چکی ہیں یعنی اب یہ وہی آگیا ہے اس حدیث کا علم خداوندی میں ہر شہ تیہ ہے دکھا جا چکا ہے اور قلم اٹھائے جا چکے ہیں سٹاپ رائٹنگ پینڈ ڈاؤن اور سیاہی بھی خوشک ہو چکی ہے جفت الصعوف صحیفے خوشک ہو چکی ہے رواہ ترمزی و قال حدیث حسن صحیح و فی روایت غیر ترمزی احفظ اللہ تجدو امامک تعرف الاللہ فر رخا یعنی یہ الفاظ اضافی ہیں اللہ کو اپنے پاس رکھو اپنے ساتھ رکھو اپنے ذہن میں محفوظ رکھو اپنے دل میں مستحضر رکھو ہمیشہ اپنے سامنے موجود پاؤں تعرف الاللہ فر رخا جب تمہارے لئے سہولتیں ہو آسانیاں ہو خوشیاں ہو اس وقت اللہ کو یاد رکھو گے یعرف کا فی شدہ وہ تمہیں یاد رکھے گا جب تم کسی مشکل میں ہوگے اور جب تم نے اپنی آسانی میں اور عیش میں بھول گئے زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا چاہے کتنا ہی ہو وہ صاحب فہم و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا یہ بہادر شاہ زفر آخری تاجدار تو تاجدار ہند کے تو نہیں تھے لانتلے کے تھے صرف تھے تو تاجدار وَالَمَنَّمَا اَخْتَعَكَ لَمْ لِكُلْ لِيُسْئِبَرْكَ یہ سب وہ صورت اقاب ان کی بحثیں ہیں جان لو جو چیز تم سے چھٹ گئی رہ گئی جو تمہارے نشانے سے خطا ہو گئی یا تمہارا نشانہ خطا ہو گیا جو تمہارا نشانہ خطا ہو گیا جو تمہارا نشانہ خطا ہو گیا وہ نہیں بلنے والی تھی تمہیں اب پیچو تاب نہ کاؤ ذرا سا میں نے یوں نشانہ کر لیا ہوتا تو بیڑا پار ہو جاتا کرتے رہو کیپ آن بروڑی یہ ہوت سکتا ہی نہیں تھا اور جو تم پر آئی ہے بات واقع ہوئی ہے وہ تم سے ہٹ سکتی ہی نہیں تھی اس کا یہ نتیجہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کوشش نہ کریں یا مسئیبت سے بچنے کی سرینا کریں اپنی سے کوشش کیجئے لیکن ہوگا وہ جو اللہ تعالیٰ کو منصور دیں لہٰذا اس میں سکون ہے اتمنان ہے یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھو نا میرا تو ساری محنت رکارت گئی یوں نہ کرتا تو شاید تھی ہو جاتا یہ بیچ میں نہ آگیا ہوتا کم بخت تو میرا تو کام بنا پڑا ہوا تھا یہ سارے جو ہیں وہ غصے ہیں اپنے اوپر بھی حسرتیں ہیں دوسروں کے اوپر بھی تیش آ رہا ہے سب سے نجات ہو گئے ٹھیک ہے بھئے اللہ تعالیٰ کوئی منظور نہیں تھا خلاص the slate is clean go ahead now ورنہ کتنا آپ کا وقت کتنی صلاحیتیں جو ہے پھر ٹرینکولائزرز کھائیے پھر کوئی سیڈیٹس کھائیے پھر کوئی پھر وہ انٹی ڈیپریسنٹس کھائیے کچھ اور کھائیے انٹی ڈیپریسنٹس نے کوئی اور خرابی پیدا کرنی سے پھر آپ اس کا کوئی دوا کیجئے کچھ چکروں میں پڑھنے سے بجنی جاتی ہو گئی اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ تو کیسے کیسے اقدہن ہو جائے وَعْلَمْ مَنَّ النَّسْرَ مَعَا الصَّبْرِ وَجَانْ لُو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اِنَّ اللَّهَ بَعْصَابِرِينَ یہ نہ تم سن دیو کہ بس ادھر سے عملہ ہوا ادھر سے اللہ کے فرشتے آ کے تمہاری طرح سے دفاع کر دیں گے پہلے تمہارا امتحان ہوگا تم کتنے کچھ کھڑے رہتے ہو تمہارے اندر بھی تمہارے ایمان کا بھی تو کچھ ظہور ہو تمہاری سرفروشی کا بھی تو کوئی ثبوت ملے سبر کے ساتھ نصر ہے وَإِنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْقَرْبِ اور تکلیف کے ساتھ ہی کشادگی بھی آتی ہے وَإِنَّ مَعَ الْوَسْرِ يُسْرًا یہ اب قرآن مجید کی آیت کے ساتھ جوڑ دیا حضور نے تنگی کے ساتھ آسانی ہے اِنَّ مَعَ الْوَسْرِ يُسْرًا یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے تنگیوں کے لئے تیار رہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیہ بھی آ جائے گی نیکسٹ حادی والسلاسون اکر تیس بھی نہ رابع والی شروع بھی ہے ٹھیک آن بھی ذرن آن بھی ذرن آن بھی ذرن غفاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی ہے ان ربہی عز و جل انہو قال حضرت عبودت رضی اللہ تعالی عنہ جو غفاری ہے یہ غفاری نہیں ہے غفاری غفار قبیلہ یہ بھی حدیث قدسی یہ اصل حدیث قدسی ہے جس میں کہ الفاظ ہی اللہ کے حضور نے نقل کیے ہیں within bracket within commerce یا عبادی اے میرے بندوں انی حرمت الظلم على نفسی وَجْعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ حَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا اسی حدیث کے ساتھ جوڑ دینا چاہیے تھا میں سے لا تحاصدو ولا تباغدو ولا تظالمو وہی باب ہے اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی اس کو حرام کر دیا ہے پس آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کروں حق تلفی ظلم جو ہے اصل میں اس کا مفہوم ہے حق تلفی کسی کا حق کوئی درازی اور ہے وہ تعدی ہے ظلم ہے کسی کا حق روح ہے اگرچہ نتیجے کے ایک بار سے بات ایک ہی ہے لیکن ظلم ہے حق تلفی تعدی ہے کسی کے چمال کو کسی کی حق کو ہڑپ کرنا نتیجہ ایک ہے لیکن دو شکلیں اس کی نیکی ٹیبر پوزیٹیو یا عبادی کلکم دولون اللہ من حجیتوہو فستہدونی اہدکو اے میرے بندوں تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں پس ہدایت طلب کرو مجیس یا عبادی کلکم جائعون اللہ من اتعمتوہو فستطعمونی اتعمکو اے میرے بندوں تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاوں پس مجھ سے کھانا طلب کرو مجھ سے جس طلب کرو رازق میں ہو یا عبادی کلکم عارن اللہ من کسوتہو فستقسونی اکسکو اے میرے بندوں تم سب کے سب اریاں ہو ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس عطا کر دوں پس مجھ سے لباس طلب کرو اب یہ وہی بات آگئی نا فَإِذَا سَالْتَ فَسَلِ اللَّهِ فَإِذَا سْتَعْمْتَ فَسْتَعْمْ بِاللَّهِ بات تو ہے جی جب مانگو اللہ سے مانگو ہدایت مانگو اللہ سے مانگو غوزی مانگو اللہ سے مانگو دباس مانگو اللہ سے مانگو جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو یا عبادی انکن تختعون باللین والنہار اور اے میرے بندوں تم رات دن خطائیں کرتے ہو وَانَا أَغْفِرُ زُنُوبَ جَمِعَا میں تمام گناہ بخش سکتا ہوں فَسْتَقْفِرُونِي اُغْفِرْ لَكُمْ مَغْفِرَتْ چَاهُو بُشْتَمْ مَعْفِرْتْ چاہو تو صحیح ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ رہ بے منزل ہی نہیں کوئی ہدایت طرح بھی نہیں کرتا ہدایت دیں کیسے مانگتا ہی ہم سے نہیں ہوں تو کئی اور اس نے جب بس آئی کی ہوئی ہے کئی اور وہ اپنی عزت کا دھیلہ کر آرہا ہے کئی اور خوشحابدے کر رہا ہے کئی اور جا کر جو ہے وہ جو اے لوگوں کے سامنے اپنی عزت نفس جو ہے اس کا دھیلہ کروا رہا ہے ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں ہم سے مانگتا اوروں سے کہا تم نے اوروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے صدا ہوتا بات تو ساری یہی ہے اے میرے بندوں تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے مجھے کی ضرر پہنچانے پر کہ مجھے ضرر پہنچا سکتے میرا کیا بگاڑ لگا بڑے سے بڑا باغی بڑے سے بڑا پھنے خان میرا کیا ضرر پہنچ فیرون میرا کیا بگاڑ لیا فیرون نے اور کیا نمدود نے بگاڑ لیا کیا ابو جہل نے بگاڑ لیا کون بگاڑ لیا انکم لن تبلغو ضرری تم مجھے ضرر پہنچانے کے قادر نہیں ہو فتضرونی کہ تم مجھے کو ضرر پہنچا سکو ولن تبلغو نفعی فتنفعونی نہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو نہ تمہاری یہ حیثیت ہے یا نسائی ہے کہ تم میرا میرا کوئی کام کر دو کہ میری ضرورت پوری کر دو یا عبادی لون اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علی اتق قلب رجل واحد منکم معزادہ ذالکا فی ملکی شیعہ اے میرے بندوں اگر تمہارے اولین اور آخرین اور انس اور جن سب کے سب جو سب سے بڑھ کر کوئی متقی انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جائیں اس سے میرے ملک میں میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا سب ابو بکر صدیق بن جاؤ تب بھی کیا ہے میرا کیا میرا کونسا کام کو کام ہوا تھا کہ جو بن جائے گا یہ ہے اللہ کا استغناء علی حمید اس میں جو مبالغہ ہے دیکھیں دو ان اولکم آخرکم آدم سے لے کر آخری انسان تک اور ابلیس العین سے لے کر آخری جن تک جتنے بھی جننات و انسان دنیا میں آئے کانو علی اتق قلب رجل واحد منکن تم نے جو سب سے بڑھ کر متقی ہو سکتا ہے جس کا دل اتنے ہی وہ سب کے سب متقی ہو جاتے ما زادہ ذالک فی ملکی شیعہ اس سے میری مملکت اور میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہ ہوگا یا عبادی لو ان اولکم آخرکم و انسکم و جنکم کانو علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذالک من ملکی شیعہ تمہارے سب پہلے اور پچھلے اور جن سب کے سب سب سے بڑا فاجر بدماش جو ہو سکتا ہے میرے خلاب باغی ہو سکتا ہے سب ویسے بن جاؤ تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہو غنی الغنی اصل میں یہ اس کی شرح ہے یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قامو فی سعید واحد فسالونی فاعتیتو کل واحد مسئلتہو ما نقص ذالک مما عندی اللہ کما ینقص المخیتو اذا ادخل البحر اے میرے بندوں اگر تمہارے اول اور پچھلے اور پچھلے اور جمام انسان اور تمام جن اگر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور جو کچھ مانگنا چاہے مانگ لیں اور میں ان کا سب کچھ دے دوں تب بھی میرے خزانے میں اس سے زیادہ کمی نہیں ہوگی جتنی کی سوئی کو اگر سمندر میں داخل کر کے نکال لیا جائے تو اس سے سمندر میں کمی واحد ہوں اب ہم پڑھ لیتے ہیں قرآن مجید میں تکلے واسعن علی واللہ پڑھ لیتے ہیں مست والا ہے یہ کتنی مست والا ہے ہمارے تو تصور میں نہیں آسکتا ہے البتہ ضرور یہ ہے کہ ان الفاظ نے کچھ نہ کچھ ہمیں قریب پہنچایا ہے کہ اس کی مست کا کیا ٹھکانا ہے ایک میدان میں جمع ہو جائیں فسعالونی اور پھر مجھ سے وہ سوال کریں مانگیں فاتے تو کل واحد مسئلتہ ہو اور ہر ایک کو میں جو اس نے مانگا ہو وہ دے دوں میرے پاس جو کچھ ہے اس سے اس سے زیادہ کمی نہیں ہوگی ادخل البار جتنی کہ وہ سوئی کمی کر دیتی ہے سمندر کی اندر جبکہ وہ سمندر میں داخل کر دی جائے یہ اللہ کے خزاروں کا عالم ہے یا عبادی انما ہی اعمالکم احسیحالکم اے میرے بندوں یہ تمہارے عمل ہیں جو میں تمہارے لیے یہ حفاظت سے رکھ رہا ہوں میں کیا کروں تم یہ بدماشیاں کر کے آئے ہو تمہارے اپنے عمل ہیں انما ذالکا انما ہی اعمالکم احسیحالکم میں تو اس کا تمہارے لیے حفاظت کر رہا ہوں I kept them in store I'm in store keeper میں نے سب کے ساتھ تمہارے لیے جمع کر کے رکھے ہیں سمم اغفی کمی یہاں پھر میں پورا پورا تمہیں ادا کر دوں گا جو کچھ تم نے کیا ہے فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ تو جو کوئی خیر پائے وہاں اسے اللہ کی حمد کرنی چاہیے وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ انفسوں کو اپنے نفوس کو بلامت کرنی آپ کونسی ہے جی الحادی والسلاسون ان ابن عباس صحر ابن سعدل سعدی رضی اللہ عنہ قاتل ابو العباس صحر ابن سعدل السعدی یہ ان کا قبیلہ گھرانہ ہے نزی اللہ عنہ ان سے مروی ہے جا رجلن الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص حاضر ہوا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فقال اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول دلنی الى عمل ازا عملتو احبنی اللہ احبنی الناس بات بڑی پوچھے اس نے جہاں بھی ہونا چاہیے تھا بخن بخن خوب پوچھا تم نے آدمی ذہین تھا اے اللہ کے رسول مجھے وہ عمل بتا دیجئے کہ میں اگر اس کو کر گزروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے یہ دو محبتیں مشکل جمع ہوتی ہیں جواب سنیے ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وزہد فی ما عند الناس یحبک الناس دنیا میں زہد اختیار کرو اللہ تمہیں تم سے محبت کرے گا دیکھیں یہ محبت کا ایک نیا نسخہ ہے قرآن مجید میں محبوبیت کے لئے کون کون سی چیزیں آئی ہیں ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلہی صفنکا انہم بریان مرسوس ان اللہ یحب المحسنین فاتبعونی یحبکم اللہ لیکن یہاں ایک اور نسخہ ہے جو غزور جائے فرمار ہے زہد کسے کہتے ہیں جو غزور جائے جو غزور جائے ہم دنیا سے دس انٹرسٹ کرنے والا تو مومن ہوئی نہیں سکتا آوٹر اپیرنسز سے اس کی ڈیلائٹس سے اس کے لکجریز سے ٹھیک ہے لیکن اصل میں جس انٹرسٹ کا لفظ اچھا نہیں ہے دیکھئے ایک لفظ ہے قناعت حرص بہت بری سے ہے قناعت اس کے مقابلے میں آئے گی قناعت سے اگلا لفظ زہد ہے قناعت تو یہ جو کچھ ہے اس پر قناعت کرو حرص نہ ہو مزید نہ چاہو زہن یہ ہے کہ جو کچھ ہے اس میں سے بھی کمی کرتے جاؤ ٹرائی ٹو برنگ یور سٹینڈر آف لیونگ لور ان لور ان لور ان لور یہ زہد ہے لذات دنیوی سے بلکل کنارہ کشی نہیں بہت حد تک کنارہ کشی یہ زہد ہے عزت عزت دنیا دنیا کے اندر زہد اختیار کرو گے تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے اب دائر بات ہے کوئی شخص کیوں کنارہ کشی کرتا ہے کسی وجہ سے کرتا ہے اگر وہ آخرت کو محبوب رکھ کر کر رہا ہے اپنی توانائیاں سرف کر رہا ہے آخرت کے لیے تو خود بخود زہد آگیا اسے اپنا سٹینڈر لیوین تو کم کر رہا ہی پڑے گا فرض کیجئے دین قائم ہے اب وہ اپنے سٹینڈر لیوین کو کم کر رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ غربہ اور مساکین کی مدد کر سکے زہد ہو گیا قائم نہیں ہے تو اس کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے ہمہ وقت جس کے لیے آیا ہے سورہ بقرہ کے اندر احسرو فی سمیل اللہ جو اللہ کی راہ کی جد و جہد میں گھر گئے ہیں لا يستطعون درباً فی اللہ اب وہ زمین کے اندر بھاگ دور نہیں کر سکتے اپنی معاشر کے لیے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے سب سے بڑھ کر مستحق ہیں یہ ظاہر بات ہے کہ وہ اُس میں علل تلل تو چھوڑنے پڑھیں گے پراتھے تو چھوڑنے پڑھیں گے سوچی روٹی بھی گزارہ کرنا پڑھیں گے تو کسی مقصد یہ بڑی پیاری بات ہے اور غنی بن جاؤ ان چیزوں سے جو لوگوں کے پاس ہیں آپ کسی کے گھر گئے آپ نے چیزیں دیکھیں لیکن معلوم ہو جائے دھر والا تار لیتا ہے یہ لالچ سے دیکھ رہا ہے حسد سے دیکھ رہا ہے کس طرح دیکھ رہا ہے اگر اس نے آپ کے نگاہ میں دیکھا کہ اس کے نگاہ میں نہ حرص ہے نہ حسد ہے نہ حسرت ہے اس کے دل میں آپ کی محبت پہ نہ ہو جائے عزبت پہ نہ ہو جائے اور یہ آپ کے اپنے وجود سے پھوٹے گی یہ چیز جس کو میں نے ایک جگہ لفظ استعمال کیا ہے دنیا افتر نگاہ ہے غلط انداز ڈالتا ہوا انسان نکل جائے بازار سے گدرا ہوں خریدان نہیں ایک حدیث میں بھی آیا ہے حضور نے فرمایا مالی ولی الدنیا مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکا سوائے ایک ایسے مسافر کسی کیفیت کے کہ جو تھوڑی دیر کسی درخت کے نیچے سائے میں آرام کرنے کے لیے رکھتا ہے پھر وہ سوار ہوتا ہے اپنی سواری پر راستہ لیتا ہے اس درخت جو ہے اس سے وہ دلچسپی نہیں ہے کوئی اس کا گھر نہیں ہے اس کا کوئی حسلہ اس درخت کے اوپر نہیں ہے توڑی سے دیر کے لیے رکھا تھا سستانے کے لیے that's all مالی ولی الدنیا انما انکراک من استذلنا تحت شجرت سمراح فترکا یہ ہے اصل میں جب یہ کیفیت ہوگی ذرا سا بھی اگر آدمی محسوس ہو اسے حرس ہے ہماری چیزوں کی یہ نقالی کر رہا ہے ہماری چیزوں کی یہ آپ سے نفرت ہو جائے گی آپ کی حقارت دل میں پیدا ہو جائے گی اور ذرا استغناء ہو جائے آپ کے اندر تو وہی جو ہے وہ آپ کے محبت کرنے والے ہو جائیں گے ان کے دلوں کے اندر آپ کی حصبت ہوگی تعصیم ہوگی اس میں البتہ میں ایک حدیث آپ کو بہت بڑا تحفہ دے رہا ہوں اور یہ ہے مولانا مودودی صاحب کا تحفہ میرے پاس اس حدیث کی روایت نہیں ہے یہ وہی سنی 51-52 کی تربیت داہوں کی حدیث سنی ہوئی اور بہت سے اس میں سے یاد ہے مجھے اذبر ہے لکھ لی جائے زہد کی دیفنیشن حضور نے فرمائی ہے اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہر شے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے دنیا میں زہد اس کا نام نہیں ہے کہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا جائے یا مال کو ضائع کر دیا جائے ولیکن الزہادت فی الدنیا بلکہ اصل زہادت کیا ہے زوج کیا ہے اَنْ يَكُونَ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ اَنْ يَكُونَ مَا فِي يَدِ اللَّهِ اَوْسَقَ مِمْ مَا فِي يَدِكْ موسیقی 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 اِنَّ الزَحَادَتَ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَلَا بِعِضَعَةِ الْمَالِ وَلَا كِنَّ اب یہ ہندہ کی وجہ ہے وَلَا كِنَّ وَلَا كِنَّ الزَحَادَتَ یہ الفاظ نہیں ہے دوبارہ بِأَنْ يَكُونَ مَا فِي يَدِ اللَّهِ اَوْسَقَ مِمَّا فِي يَدِكَ دنیا میں زہد اس کا نام نہیں ہے کہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیا جائے اب یہ سورہ عراف کی آیت ہے وہ جو رہبانیت والا زہد ہے وہ اسلام میں پسند نہیں ہے کہ لذتوں کو اپنے اوپر حرام چھرا لیا جائے آپ اگر اقامت دین کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں ہمتنگ پھر بھی اللہ کا کوئی ایسا فضل آپ پر ہو گیا ہے کہ آپ کو کوئی اچھے چیز کھانے کو بھی کھائیے ضرور اللہ کا شکر عدا کیجئے وہ تاریخ و دنیا نہیں جس انکلیس بھی میں نے کہا تھا اچھا نفس نہیں ہے اسلام میں سیلف اینیہیلیشن نہیں ہے سیلف کنٹرول ہے کیپ یور نفس الائیو دونٹ بیکئیت ڈیڈ کیپ یور نفس ایلائیو اور سٹرانگ بانٹ کنٹرول ایو گھوڑا تکڑا ہوگا تو لے کے دوڑے گا آپ کو لیکن آپ کو قابو یافتہ ہونا چاہیے گھوڑے پر گھوڑے گول آغیر کر دیا تو کیا کرو گے پھر کونسی جنگ میں استعمال کرو گے اسلام کا کونسی بلکل جدہ ہے زہد اسی لئے میں نے چاہا کہ اس حدیث کے حوالے سے کہیں آپ کسی دوسری طرف نہ نکل جائیں یہ رہبانیت والا زہد نہیں ہے اِنَّ الزَحَادَتَ فِي الدُّنِيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِیمِ الْحَلَالِ کہ وہ شہ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر تمہیں زیادہ اعتماد ہو برزبط اس کے جو تمہارے ہاتھ میں ساری بات ایمان کی ہے دنیا کا قائدہ یہ ہے برڈ این ہینڈ اِس وَٹس ٹو اِن دی بُش وہاں دو پرندے ہیں ان کی فکر میں جو ایک ہے چھوڑنا دینا گئی اس کو قابو رکھو یہ ایک مال مہتر ہے ان دو سے جو ابھی جھاڑی کے اندر ہے ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ جو ایوہ ہے نکم مہتر یعنی وسائل موجود اور ایویلیبل وسائل پر اعتماد اور مسوک نہ ہو وَسُق مسوک کے ساتھ اعتماد اور وصوق ایویلیبل مادنی وسائل پر نہ ہو اللہ پر ہو توقل اللہ پر ہو یہ توقل ہے یہ بڑی پیاری حدیث ہے اور جی اب کونسی دے گئی ہے سامن اب پھر یہ حدیث قدسی آگئی حضرت ابو حریرہ رابی ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ تعالیٰ قال من عادا لی ولیا فقد آزنتہو بالحرب اب یہ اولیاء اللہ کا تذکرہ ہے جو میرے کسی ولی سے دوست سے دشمنی رکھے گا میرا اس کو الٹی میٹم ہے جنگ کا ہی اس چیلنجنگ می اور میں دیکلیئر بار اگنسٹ ہم اولی کون ہے لا خوف اور لا حضن یہ تو ہم پڑھ چکے ہو جی نہیں سکتا کچھ نہ کوئی آپ سے کچھ کر سکتا ہے نہ یہ کہ جو چیز ہوئی ہے وہ آپ سے ٹل سکتی تھی نہ جو چیز نہیں ملی ہے وہ آپ کو مل سکتی تھی خوف اور حضن خلاص رنج کس کا خوف کس کا کوئی آپ کا کچھ بگاڑی نہیں سکتا اور اولی اللہ کون ہے اللہزین آمنوا وکانوا یتقون خلاص ان کے سروں پہ سینگ نہیں ہوتے ہیں وہ کوئی علیدہ جو ہے وہ کچھ پیشیز نہیں ہے اللہ کا ولی کون ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور تقوی اس کے اندر ہے وہ ولی من عادا لی ولیا جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی فقد عزنتہو بالحرب تو پھر میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جانگل وما تقرب علی عبدی بشین احب علی مما افرستہو علی اور میرا بندہ میرا تقرب حاصل نہیں کرتا کسی شئے سے جو مجھے محبوب تر ہو ان چیزوں سے بڑھ کر جو میں نے فرض کی سمجھ رہے آپ اس کو ہماری سارے جد و جوت کا مقصد کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا اللہ راضی ہو جائے اللہ کا تقرب تقرب باب تفاعل قرب قربانی بھی تقرب کے لئے ہے قربانی باب تفاعلی ہے اب ایک فرائز ہے جو اللہ نے فرض کر دی فرائز ادا کرتے ہوئے تقرب حاصل کرنا اب اس میں ایک پرابلم ہے بہت سخت پرابلم ہے اس کو سمجھئے گا وَلَا يَزَالُ عَبْدِيَ تَقَرَّبُ عَلَيَّ بِالنَّوَافِلِ اور میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے حتی اور حبہ ہوں یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں فائزہ احباب تو ہوں پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں وَبَسَرُهُ الَّذِي يُبْسِرُو بِهِ اور اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے وَيَدُهُ الَّتِي يُبْتِشُو بِهَا اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا اور اس کے وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے وَلَا اِنسَالَنِي لَاوْطِيَنَّهُ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے گا میں لازمان دوں گا وَلَيْسْتَعَازَنِي لَوِعِذَنَّهُ اگر وہ مجھ سے تعبوز کرے گا پناہ طلب کرے گا میں لازمان پناہ دوں گا تو یہاں دو تقرب آئے ہیں تقرب بالفرائض تقرب بالنوافل کونسا اونچا ہے اونچا ہے نا محبوب کونسا ہے کیا چکر گیا ہے اس پر یہ ہے کہ سمجھ لیجئے اس پر چونکہ میری پوری تقریر ہے کتاب چھپا ہوا ہے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بڑی اہم حدیث ہے تصوف کے بعد میں اس حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سارا فساد پیدا ہوا ہے اس حدیث میں اصل میں دو مختلف قیفیات کا بیان ہے اگر اللہ کا دین قائم نہیں ہے تو پہلا فرض ہے اس کے دین کو قائم کرنا نوافل تو اس کے بعد آئیں گے نا فرض اہم ہے یا نفل زیادہ اہم ہے فرض نماز پڑھو نہیں نوافل کے دیر لگا دو دے لے کے نہیں اقامت دین کی جد و جہود فرض عین اس لیے اس وقت آپ کیا کریں گے نماز فرض پڑھ لیجئے روزہ فرض رکھ دیجئے لیکن اپنی ساری جد و جہود اپنی ساری توانائی اپنی ساری قوت اقامت دین کی جد و جہود میں لگائیے کہ وہ فرض ہے نوافل کا وقت کہا ہے ہاں اگر دین قائم ہے وہ خلافت راشدہ میں پیدا ہو گیا ہے اس کا چونکہ دین قائم ہے اور اس کو قائم رکھنے کا ادارہ جو ہے آپ کی ریاست اسلامی موجود ہے وہ جب طلب کرے گی آو بھئی میدان جنگ میں تو چلے جانا ورنہ لگے رو نفلوں میں رات رات بات کھڑے رو روزے رکھو ذکر اذکار کرتے رہو ہائر ویلیو یہ ہو جائے گی لیکن ہائر ویلیو کم ہوگی جبکہ پہلی منزل بنی ہوئی ہو یہی تو میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا کہ سہ منزلہ عمارہ جو فرائز دینی کی میں بتاتا ہوں اس میں اہم ترین اولین ہے بلند ترین اقامت دین ہے اولین کیا ہے عبادت رب بندہ خود تو بنو پہلے پھر عبادت رب کی نظام قائم کرنے کی کوہش کرنا خود بنے نہیں اور زندہ بعد زندہ بعد وہ میدان میں نکل آئے تو حاصل کیا اس سے اسی طریقے سے اصل جو بنیاد ہے وہ تقرب الفرائز ہے بند قسمتی سے فرائز کی فیرشمس ہی چونکہ اقامت دین کی جدوجود نکل گئی ساری عمارت ہی ٹیڑی ہو گئی اب چاہاں انگریز کی حکومت ہے ہو رہی ہے چاہاں دین کسی کا غالب ہے دین انگریز کا غالب ہے کفر کا نظام ہے تم اپنے مراقبے میں لگے رہو اپنے چلے کھینچو اپنے جو ہے خانقہیں آباد کرو لوگوں کو بلاؤ اور ان کو مانجتے رہو رگڑتے رہو ان کا تسکیہ نص کرتے رہو اس ایوریتنگ میس پلیسٹ ظلم کہتے ہی اسے ہیں وضو شیعہ فی غیر محلے ہی کسی شیعہ کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا یہ فلکرم ہٹ گیا ہے اس کا تو تقرب الفرائز مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبِّي بِشَيِّن اَحَبَّ إِلَيَّ مِن مَفْتَرَسْتُهُ عَلَيْهِ اصل شیعہ محبوب ترین شیعہ وہ فرائز ہاں فرائز ادا کرنے کے بعد نبافل ٹھیک ہے اب یہ نبافل کے منزل اونچی سے اونچی ہوتی جائے گی اونچی سے اونچی تونچ جائے گی تقرب میرا حاصل ہوتا جائے گا یہاں تک کہ اس قدر قرب بھی میرا حاصل ہو سکتا ہے کہ گویا کہ میں انسان کی آنکھیں اور کان اور ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں یعنی آپ سمجھئے کہ ایک ایسا اتصال اتصال بے تکیف بے قیاس حس رب الناس رابا جان ناس ایک ایسا اتصال ہے جس کو سمجھ نہیں سکتے جیسے ہمارے جسم کے ساتھ جان کہا متصل ہے کہا ٹکی ہوئی ہے کچھ پتہ ہی نہیں دل بھی بدل دیا جان وہی کی ہوئی ہے کس کی جان آگئی اس کے اندر بہت دیر تک تو دل تھائی بھی نہ اس کا تھا نہ اس کا تھا وہ تو مشین کا پمپی چل رہا تھا تو جان تو پھر بھی تھی وہ جان کس بلہ گا نامے ہوتی کہا ہے وہ کچھ پتہ ہی نہیں آج تر بھی نہیں پتا اسی طریقے سے وہ روح کہاں اٹیچ دے کچھ پتہ نہیں اس بیانڈ سائنٹیفک جو ہماری انویسٹیگیشن کا فیلڈ ہے اس کے یہ بیانڈ ہے مابرہ ہے لیکن یہ کہ کیفیت ایسی ہو سکتی ہے کہ اتنا اتصال ہو جائے فنا فاللہ انسان ہو جائے جب فنا فاللہ ہو جائے اپنی ہستی کو فنا کر دیا اللہ کی ہستی کے اندر مئی معنی جو تیری مرضی وہی میری مرضی ہے میں کھاتا ہوں روکی اے اللہ تو اس لیے کہ تیرے دین کی خدمت کے لیے میرے اندر قوت پیدا ہو میں سوتا ہوں اے اللہ تو اس لیے سوتا ہوں کہ اثر نو میری توانائیاں عود کر آئیں تاکہ میں تیرے دین کیلئے محنت پھر اسی طریقے سے جو شخروش سے جاری کر سکتا ہے ایک غافل انسان ہے وہ سوتا ہے اپنی نذت لے رہا ہے اللہ اللہ خیص اللہ ایک انسان ہے جس کا ایک مشن ہے ایک انسان ہے جس کا ایک مشن ہے ایک منہ ایک مشن اس پر چونکہ میرا کتاب سے موجود ہے تو اس لیے آپ اس کو تفصیل سے پڑھ لیے اب آخری لے گئی جی آخری ہے نا اربعون اچھا چلیے عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبی بمن کبی فقال بمن کبی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھئے جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کو پیارے تھے وہ عباس کے بیٹے چچا کے بیٹے تھے بطیجے تھے عمر میں چھوٹے تھے اسی طریقے سے عمر کے بیٹے عبداللہ یہ بھی بہت تو حضور وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نے میرا شانہ پکڑ لیا اب یہ اپنائیت شفقت اور انتہائی جو قرب ہے اس کی ایک کیفیت ہے دیکھنا عبداللہ دنیا میں ایسے رہنا جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہیں دل نہ لگانا آپ نے ضرورت کے لیے مقام بھی بنایا ہے ضرورت کے لیے بنایا ہے لہجریز کے لیے نہیں اس میں شو کے لیے نہیں اس میں اسراف نہ ہو اس میں تبزیر نہ ہو ضرورت ہے حضور نے فرمایا بدترین پیسہ وہ جو ہے وہ ہے کہ جو ایڈ گارے پہ سرکتا ضرورت کے چاہتے ہیں اللہ ضرورت کے کپڑے ہوں دو جوڑے کپڑے رہنے چاہیے اللہ کا خیصل وارڈ روز بری ہوئی ہوں اور حرم سیزن میں نئے سے نئے کپڑے ہوں یہ ہے ضرورت ہے ضرورت پوری طرح لیکن رہو ایسے جیسے کہ منزل جمع ہوئی اور نگاہ تمہاری منزل پر جمع ہوئی اور آخرت ایک اور حدیث ہے بہت پیاری وہ اس میں نوٹ کر لیجئے الدنیا مزرعات الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں بو گے وہاں کٹو گے بونے کی حد تک یہاں دلچسپی کٹنے کا معاملہ وہاں پہ رکھو یہی بہو کر یہی کٹنا ہے یہ تو دنیا دار کری رہا ہے ہر ایک کر رہا ہے فصل وہ بہو جو وہاں کٹے وہاں کی گندوں ملے الدنیا مزرعات الاخرہ تاریک الدنیا دنیا کو چھوڑ جاتا ہے وہ اس نے اس کھیتی نہیں بنایا اس کو تاریک الدنیا اسلام میں نہیں ہے لا رہبانیہ لفر اسلام لیکن دنیا کو کھیتی سمجھو آخرت کی یہ ریلیشنشپ ہے کریکٹ ریلیشنشپ الدنیا مزرعات الاخرہ کن فی الدنیا کنک غریب و نعابر سبیل بہترین تعبیر اس کی اس اردو مصرے میں ہے بازار سے گدرا ہوں خریدار نہیں ہوں گدرنا تو ہے ہم مستعفی بھی نہیں ہو سکتے خود کچھ یہ حرام ہے جب تک اللہ نے رکھا ہے یہاں رہنا ہے دنیا سے گدرنا ہے یہ نگاہ غلط انداز ڈالتے ہوئے گزر جاؤ یہ نامالو ہو کہ ادھر بھی لالچ ہے ادھر بھی بڑی ذرا لسٹ فل نگاہیں پڑ رہی ہیں ادھر بھی بڑا روب پڑ گیا ہے کہ اس کی کار اتنی لمبی ہے اسی نئے مارڈل کیا گئی ہے یہ چیزیں اگر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت اور اللہ سے کوئی سروکان نہیں اب یہ اثر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا جب حضور نے خود ان سے یہ فرما دیا کہ اس طرح رہنا دنیا میں اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ رواح البخاری یہ قول ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا وہ یہ کہا کرتے رہتے تھے دیکھو جب شام ہو جائے تو اس صبح کا انتظار نہ کرو یعنی یہ یقین نہ لکھنا کہ صبح بھی اس دنیا میں آئے گی کیا پتہ قافلہ کچھ کر جائے جب صبح ہو جائے تو یہ یقین نہ سمجھنا کہ شام بھی آئے گی اس طرح آدمی قبر باندھے ہوئے چلنے کوئی یہاں سب یار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار یہ نظر آ رہا ہو کیسی یہ محسوس ہو فَخُضْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ اور دیکھو جو بھی صحت تمہیں نصیب ہو خُضْ اس میں سے لو اپنے مرض کے بھی ہے یعنی بہت سے عمال خیر جو ہیں ان کا سلسلہ بند ہو جائے گا اگر بیمار ہو گئے تو پہلے سے اس صحت کے اندر اس کا حصہ بھی پورا کرو یعنی ایک ایک لمحے کی قیمت سمجھو وہ جو میں نے کہا تھا کہ کوئی لمحہ جو ہے بندہ مومن کے پاس ایسا نہیں ہے مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْقُهُ مَالَا يَعْنِي یا دنیا کا کوئی کی ضرورت پوری ہو رہی ہو اور یا آخرت کیلئے کوئی کمائی ہو رہی ہے اس کے سوا جو لمحہ گزرا ہے وہ بھاٹے کا ہے خُض من صحتِكَ لِمَرَضِكَ وَبِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ اور اس زندگی کی عنیمت سمجھو جب تک یہ ہے اس میں کمائی کرو موت کے لیے رواح البخاری رحمہ اللہ تَرْقُهُ مَالَا يَعْنِي ایک دلجوئی والی حدیث بھی آگئی ہے بہت اور آخر خاتمہ کلام میں سمجھتا ہوں امام نبوی نے بہت اچھا کیا ہے یہ بھی حدیث قدسی ہے قال اللہ تعالی اللہ فرماتا رہا ہے جب نہ آدم اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا عُبَالِي اے میرے بندے جب تک تُو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا جس کیسیت میں بھی تُو ہوگا بل آؤ باری اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے پکارتے رہو یاد رکھو خطار کا اعتراف کرتے رہو کوشش کرتے رہو وہ جھوٹی امید نہ ہو جھوٹی امید تو ان کو بھی تھی کہ یہ بت ہمیں بچا لیں گے یہ دیویاں ہمیں بچا لیں گی وہ نہیں آدمی کی کیفیت یہ رہے کہ رجا وہ سچی رجا ہو کہ اپنی حد تک امکان کوشش کر رہا ہے کوئی خطا ہے کوئی کمزوری ہے کوئی تقصیر ہے اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ بَعْرَا مَا کَانَ مِنْكَ وَلَا عُبَالِي یَبْنَ آدم اے آدم کے بیٹے لَوْ بَلَغَتِ زُنُوبُكْ عَنَانَ السَّمَائِ سُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكْ اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمانوں کو چھو جائے پھر بھی تو اگر استغفار کرے گا مجھ سے تو میں تجھے معاف کر دوں یَبْنَ آدم اِنَّكَ لَوْ عَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَایَا سُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيِّن لَا تَيْتُكَ بِقِرَابِهَا مَغْفِرَتَنِي رواہُ تِرْمِزِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صحیحٌ اے ابن آدم اگر تُو میرے پاس آیا زمین جتنے گناہوں کیا بار لے کر لیکن ملاقات تیری مجھ سے اس حال میں ہو جائے کہ تُو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا لاتا ہے تو کبھے قرابیہ مغفرتن تو وہ زمین بھر گناہوں کو میں زمین بھر مغفرت کے ذریعے سے دھو دوں گا شرک نہیں البتہ اس حدیث کے ساتھ اب وہ پورا تصور دے ہوئے رکھیے کہ شرک صرف بت کو سجدہ کرنے کا نام نہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نعمی دی مجھے بتا تو صحیح کافلی کیا ہے ذر پرستی شہوت پرستی وطن پرستی قوم پرستی ساری پرستشیں بت پرستی برابر ہے شرک فی الزات بھی ہے شرک فی الصفات بھی ہے شرک فی الحقوق بھی ہے اس پورے کونسپ بھی سامنے رہے ہیں شرک سے بچا رہے ہیں آدمی جو غلطی ہو گئی خطا ہو گئی کوتاہی ہو گئی کوئی پروانی ہے دو مرتبہ آیا ہے سورہ نساء میں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَرُوا يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفَرُوا مَعْدُونَ دَعْلِكَ الْمَحِيَ شَاعَهُ اسے اللہ بالکل نہیں بخشے گا کہ اس سے شرک کیا جائے اور بتا اس کے سوا اس سے کم تر جو بھی گناہ ہے جس کو چاہے گا بخش دے گا اوپن لائسنس بھی نہیں ڈرتے بھی رہو لیکن امید بھی رکھو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دن کی سزا سے بچائے اور اپنی رحمت کا مستحق قرار دے دے سبحانت اللہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہی لانتا نستغفرک و نطوب و انہیں